مرگیوں کو دانا ڈال رہی تھی کیوں نہ جھاکوں میرے چچا کا گھر ہے کسی گہر کا تو نہیں وہ اس کے تقریر سے ذرا بھی متاثر نہ ہوا اور جہاں تک سوال ہے مو اٹھا کے جھاکنے کا تو ڈیئر قزن میرا خیال ہے جھاکنا مو اٹھا کر ہی چاہیے جنرل نولیج کے لیے بتا رہا ہوں اس کے گھونے پر وہ وضاحت دیتے بولا چچی کہاں ہے اس کے متوجہ نہ ہونے پر پھر سے پکارا خالہ رزیہ کے گھر گئی ہے سنجدگی سے جواب آیا کھیریت ہاں ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی امی کے ساتھ ہی گئی ہے اس نے آرام سے بتایا تو ماروخ نے حران ہو کر اس سے دیکھا تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے تھے ویسے ہی بات کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا اور دوسرے گھر میں تمہاری دلچسپی کا اندازہ کرنا بھی مقصود تھا وہ دیوار پر بازو ٹکائے بینیازی سے بولا تو وہ سر تاپہ جل گئی ست کے جاؤں تمہارے سچی وہ خاص سا خوش ہوا اس مرگی کا نام ٹلی ہے نا ماروخ کے ہاتھ میں موجود مرگی کی طرف اشارہ کیا جسے وہ پیار کر رہی تھی لیلی ہے اس کا نام دانت پیس کر تو سی کی اوہ سوری میس لیلی آپ کی شان اور نام میکی گئی گستاخی کے لیے میں معذرت کھا ہوں اس نے مرگی کے زامنے باقاعدہ ہاتھ جڑے تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی اب مزید اس کی بکواس پرداش کرنا اس کے بس سے باہر تھا اس نے سہن میں چہل قدمی کرتی مرگیوں کو گھیر گھار کر ڈربے میں بند کیا اور اندر کی طرف قدم بڑھائے حادی جوبگور ساری کاروائی ملاحظہ کر رہا تھا پکارتا رہ گیا مگر وہ انسنی کرتی اندر آ گئی شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور اماں ابھی تک واپس نہیں آئی تھی وہ خالی گھر میں بلائی بلائی پھیر رہی تھی پکانا کیا ہے یہی بتا جاتی ہیں تو کھانے کا ہی کچھ کر لیتی وہ سوچتی ہوئی باہر آئی دیوار کے پاس سہادی کا چکٹھا گائب ہو چکا تھا اس نے اتمران کا سانس لیا اور سیڑھیوں پر آ کر بیٹھ گئی جو اس کی پسندیدہ جگہ تھی سردیوں کی آمد آمد تھی اور شام کے وقت موسم میں موجود کھنگی طبیعت کو بھلی محسوس ہو رہی تھی گرمیوں کی رکست کے ساتھ ہی سرے شام سہر میں چار پائیاں ڈالنے کا رواج ختم ہو چکا تھا اس نے نظر اٹھا کر سست روی سے جڑتے دھریک بھی اپنی پرنہ ہوتی شاخوں کو سمیٹ کھڑی تھی اسٹریلین توتے جو تمام دن شور مچاتے شام ہوتے ہی رات گزارنے کے لیے اپنی جگہ کا تائیون کرنے کے لیے کی جانبی لڑائی کے بعد اب آرام سے بیٹھے نیند میں جھوم رہے تھے وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی دھیمی زی چلتی سبک ہوا کے بائیس وہ پر پھلائے سونے کی کوشش میں مشغول تھے اسے بیٹھتے دیکھ کر پیلے توتے نے آنکھ پٹ پٹا کر اسے دیکھا اور چونچ گردن کے بالوں میں چھپا لی اس کے چہرے پر بے اکتیار مسکرہت دوڑ گئی ابھی تک گھر میں اندھیرہ کر رکھا ہے گزب خدا کا شام رات میں ڈھل گئی اور اس لڑکی کو لائٹیں جلانے کا ہوش نہیں اور دروازہ بھی کھلا چھوڑ رکھا ہے کچھ دیر کو گھر سے کیا نکل جاؤ زندگی کے آثار ہی ختم ہو جاتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی جو اممہ اسے گھر سے لہا پروا توتوں میں مگن دیکھا تو گھر اک کر رکھ دیا اور چادر اتارتی وہ اندر کی طرح بڑھ گئی کیا ہے اممہ آپ جو اتنی دیر سے آئی ہیں شام ڈھلنے کے بعد وہ کوئی نہیں جبکہ آپ کو پتا بھی تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں وہ بھی تیز تیز بولتی اممہ کے پیچھے اندر چلی آئی اکیلی چھوڑ کر نہیں گئی تھی انہوں نے بیٹھتے اسے گھورا سہن میں حادی موجود تھا گھر آیا تھا اممہ کے انکشاف پر وہ تلمیلاؤ تھی جی نہیں گھر تو نہیں آیا تھا مگر ہمیشہ کتنا دیوار سے لٹکتا ضرور پایا گیا ماروخ اس کی سرکت سے بہت چھڑتی تھی اممہ مسکرا دی بڑا سمجھدار اور فرما بردار بچہ ہے اور دیوار سے تو وہ جان بوچ کر جھانگتا ہے تم چھڑتی جو ہو ان کے لہجے میں پیار تھا جی جانتی ہوں مجھے تو لگتا ہے موصوف کو دنیا میں بھیجا ہی مجھے چڑھانے کے لیے گیا ہے اور کوئی مقصد حیات کا از کم مجھے تو نظر نہیں آتا اس کا اور اوپر سے ہر وقت کا مسکرا پن سکنا پسند ہے مجھے اور سب اس مسکرے پن کے دیوانے ہیں پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے اس میں جسے دیکھو ہادی ہادی کرتا ہے وہ چادر تہہ کرتے جلی بھونی کہہ رہی تھی ارے یہ تو خوش مزاجی ہے اس کی ہنستہ ہنستہ رہتا ہے تمہاری طرح نہیں کہ ہر وقت انگارے چوبائے رکھے امہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی طرف داری کی سن لیا چچی کیا کہہ رہی ہیں تسلی ہو گئی ہو تو کچھ کھانے کا بھی کر لو عجیب پھور لڑکی ہو جس گھر جاؤ گی الٹا سب کو مارو گی کیوں پیاری چچی وہ شررر سے اسے دیکھتا سائرہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے ہستے ہستے اس کے سر پر ہاتھ رکھا لڑ کے اس مظہرے پر ماروک تو گویا لال بھبوکہ ہو گئی کیوں تمہاری طرف کیا کھانا کھانے کی ہر تال ہے جو ارد گرد جھانکتے پھر رہے ہو ارے میری امی تو میری لئے چکن پلاو بنا رہی ہیں کیونکہ ان کی چچی کی طرف کوئی پھور اور نکمی بیٹی نہیں ہے کہ ہر کام کے لئے اس کی طرف دیکھنا پڑے اس لئے ہر کام جلدی ہو جاتا ہے ہادی کے پاس اسے چڑانے کے سب سامان مجود تھے لہٰذا وہ پیر پٹکتی وہاں سے ووک آؤٹ کر گئی جبکہ وہ پیچھے چچی سے راز و نیاز میں مشغول ہو گیا چچی جان میں تو کہتا ہوں اس کے لئے کوئی تعویز لے آئیں مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی جن کا قبضہ ہے اور جن بھی وہ جو خالص آگ سے بنا ہو کیونکہ جنوں میں بھی آج کل ملاوت ہو چکی ہے اور ویسے بھی معروخ مرید علی کو قابو کرنا کسی چھوٹے موٹے جن کے بس کی بات نہیں ہے نا چچی وہ جان بوجھ کر انچی آواز میں بولا تو سائرہ بیگم کی مسکراہت گہری ہوئی ہادی منصور علی انہیں شروع زہی بہت پیارا تھا اور متوقع دماد کی حیثیت سے اور بھی عزیز تھا منصور علی کے گھر ہادی کی پیدائش کے دو سال بعد جب ان کے ہاں سرکھا سفید گول مٹول سی معروخ آئی تو ان کے مرہومہ ساس نے دونوں بھائیوں کو قریب رکھنے کے لئے ہادی اور معروخ کی نسبت تیہ کر دی وہ ایک زیرک خاتون تھی لہٰذا فرید علی کی شادی کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ایک اور گھر بنوا کر دونوں بھائیوں کو علا کر دیا کہ آج کی یہ معمولی دوری ہمیشہ کی قربت کی پیش بندی تھی چونکہ دونوں گھروں کے درمیانی دیوارے کی تھی لہٰذا اسی دوار سے ایک دروازہ نکال کر معمولی دوری کو ختم کیا گیا دروازہ فجر کے وقت کھلتا اور رات تک جب دونوں گھروں پر نین کی پری اپنے پر پھیلاتی تو احتیاطاً بند کر دیا جاتا ہادی شروع سے ہی شرارتی اور حس مکتہ جبکہ معروخ کرتے سنجیدہ واقع ہوئی تھی اس لئے وہ ہادی کی شرارتوں اور اوگنی بھونگی حرکتوں سے خوب چڑتی اور ہادی اسے چڑتے دے کر اوٹ چڑاتا بچپن کی یہ بیزاری بجائے کم ہونے کے بھٹی کی اور جب سے معروخ کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بات بچپن سے ہی تیہ ہے وہ اس سے اور بکھار کھانے لگی جبکہ اس کے برعکس ہادی کے لیے یہ خبر خاصی خوشکن ثابت ہوئی کہ بچپن سے ہی یہ گسیلی بلی اسے بہت اچھی لگتی تھی اور عمر کے مدارچ تیہ کرنے کے ساتھ اس کی یہ پسندیدگی اور بھی زیادہ بھڑ گئی اسے کالج میں آئے ڈیڑھ دو ماہ ہو چکے تھے کئی لڑکیوں سے اچھی سلام دعا کے باوجود ابھی تک کسی سے دوستی نہ ہو سکی تھی یہی وجہ تھی کہ وہ کالج میں سخت بور ہوتی تھی انٹر اس نے گاؤں سے کچھ فاصلے پرواقع ایک سکینڈری سکول سے کیا چونکہ قریب کوئی کالج نہیں تھا لہٰذا اسے مزید تعلیم حاضل کرنے کے لیے شہر میں داخلہ لینے پڑا گاؤں میں اس کی تمام سہیلیاں انٹر کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ چکی تھی مگر چونکہ اس کے بابا کوئی سے پڑھانے کا شوق تھا اس لئے اس کی مزید تعلیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ آ سکی بس اسے لانے لے جانے کا مسئلہ تھا ہوسٹل میں رہنے کا آئیڈیا ماں نہ منظور کر چکی تھی کہ وہ کسی قیمت اسے ہوسٹل بھیجنے کو تیار نہ تھی لہٰذا اب اسے لانے لے جانے کی ذمہ داری بابا کے سپورت تھی اور جو کبھی وہ مصروف ہوتے تو حادی اسے خوبی نبھاتا وہ پولیٹیکل سائنس کی کلاس لینے وزاری سے کلاس روم میں داخل ہوئی اور نسبتاً کھالی جگہ دیکھ کر ایک سیٹ سنبھالی ٹیچر کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا وہ دھیان بٹانے کو شرارتی کرتی لڑکیوں کو دیکھنے لگی تب ہی کوئی اس کے برابر میں آ بیٹھا اس نے چونک کر اپنے ساتھ والی سیٹ کو دیکھا بالوں کی پونی تیل بنائے ایک موڈرن سی لڑکی اس کے پاس بیٹھی تھی وہ پہلی باری سے دیکھ رہی تھی مجھے زویا خان کہتے ہیں اس کے دیکھنے پر وہ چنگم چباتے ہوئے مسکرہ دی ماروخ مرید علی اس نے بھی قدر ججگتے ہوئے تعروف کی رسم نبھائی آپ کی شاید یہاں کوئی فرنڈ نہیں پرسوں بھی میں نے آپ کو یوں ہی اکیلے دیکھا تھا ایکچلی میں پرسوں ہی یہاں مائیگریٹ ہو کر آئی ہوں اس نے ماروخ کی آکھوں میں تیرتی الجن محسوس کر کے وضاحت کی دراصل میں گاؤں میں رہتی ہوں اور وہیں سے انٹر کیا پھر میں تو آگے پڑھنے یہاں آگئی دوستوں میں سے کسی نے آگے پڑھا نہیں اور یہاں بھی ابھی تک کوئی دوست نہیں بن سکی اس نے تفصیلاً اپنے اکیلے پن کی وجہ بتائی تو وہ گہرا سانس لے کر خود ہی اس کے اپنے بارے میں بتانے لگی میرے ڈیڈ کا فیصلہ باد میں بزنس تھا کچھ مسائل کے بنا پر انہیں اپنا کاروبار وہاں سے وائنڈ اپ کر کہ یہاں اسٹیبلش ہونا پڑا تو مجبوراً مجھے بھی یہاں کے کالج میں مائیگریشن کرانی پڑی اور نتیجتاً سب فرینڈز سے ہاتھ دھوننے پڑے اور اب پلیز یہ نہ پوچھنا کہ ڈیڈ کے اچھے بھلے سنتی شہر کو چھوڑ کر یہاں بزنس اسٹیبلش کرنے کی وجوہات کیا ہیں کیونکہ آئی سوئیر مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتتا اسے موں کھولتے دیکھ زویا نے بے ساکتا کہا تو وہ جہم کر سر جھکا گئی کہ وہ واقعی یہی پوچھنے والی تھی بھئی میں سیدھی اور صاف بات کرتی ہوں گھماؤ پھراؤ مجھے کم ہی آتا ہے اور سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ چلاک اور ضرورت سے زیادہ خوشیار لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے اس لیے تم اچھی لگی مجھے مجھ سے دوستی کرو گی اس نے اچانک کہا تو ماروخ حیرت سے اس بے تکلف لڑکی کو دیکھنے لگی زویا نے ہاتھ آگے بڑھایا ماروخ نے اس کے بیر آیا چیرے کو ایک نظر دیکھا اور مطمئن ہو کر ہاتھ تھام لیا وہ کینٹین کے باہر بیٹھی زویا کا انتظار کر رہی تھی بادل گرگراہ رہے تھے اور ایسے موسم میں گرم گرم سموز سے کھانے کا اپنا مزہ تھا یہ آخری پیریٹ تھا جو کہ دونوں کا ہی فری ہوا کرتا کچھ دنوں میں ان کی دوستی بے تکلفی کی حدود میں داخل ہو چکی تھی اور یقیناً اس میں زیادہ ہاتھ زویا کا تھا تب ہی زویا نے آ کر اس کے ساتھ والی کرسی سنبھال لی کتنا پیارا موسم ہو رہا ہے نا اس نے ہاتھ رگڑتے ہوئے اشتیاق سے بادلوں بھرے آسمان کو دیکھا ہاں یہ تو ہے مگر اللہ کرے بارش میرے گھر پہنچنے کے بعد شروع ہو ورنہ بہت مسئلہ ہو جائے گا اس نے قدر پریشانی سے سیاہ ہوتے آسمان پر ایک نظر ڈالی تو زویا نے اسے گھورا کمال ہے اتنے دن بعد تو ایسا خوبصورت موسم ہوا ہے اور اس پر بھی تمہیں ٹائمنگ کی پڑی ہے جی جناب آپ تو کہیں گی ہی کیونکہ آپ نے تو جانا ہے گاڑی میں اگر بارش آ بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ گاڑی کے شیشے بند کر دیے جائیں گے مگر اس بندی کو مورسائیکل پر سوار ہو کر جانا ہے اور شہر کی تو پھر بھی خیر ہے مگر جب آگے سے کچھا راستہ شروع ہوتا ہے نا اور اوپر سے بارش تو بس پھر حال نہ ہی پوچھو اس نے فوری بارش کے نقصانات بتانے کے ساتھ ہی اس کی اور بکھبر لی تو وہ ہنس دی یہ تو ہے ویسے زویا تمہارے گھر میں کون کون ہے تم نے کبھی بتایا نہیں ماروخ نے گرم سموسہ اٹھاتے ہی فوراں گھبرا کر واپس رکھ دیا جو ابھی بیکنٹین والا لڑکا رکھ کر گیا تھا وہ اس لیے کہ اس بارے میں کبھی بات ہی نہیں ہوئی ماروخ کا حشر دیکھ کر اس نے ایسی کسی کوشش سے اجتناہ بھی کیا چلو اب تو ہو گئی اب بتا دو وہ ہاتھ سہلاتے ہوئے اس کی طرح متوجہ ہوئی ہم تین بہن بھائی ہیں سب سے بڑی مہا آپا جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کینیڈا میں مقیم ہیں پھر زاویار بھائی ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے اکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم بیئے کی ڈگری لے کر اب ڈیٹ کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں ماما ہاؤس وائف ہیں لیکن گاہے بگاہے سوشل ورک بھی کرتی رہتی ہیں اور مجھے تو تم جانتی ہو اس نے مقتصر مگر تفصیلن سب کا تعرف کروایا اور تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ وہ جو دھیان سے اسے سن رہی تھی کمر کرسی کی پشت سے ٹکا دی میرے پاس بتانے کو کچھ خاص نہیں بہن بھائی میرا کوئی ہے نہیں بابا زمین دار ہیں اور امہ مکمل گھریلو خاتون بس تم اکیلے بورڈ نہیں ہوتی بہت پیاری ہیں اور ان کے چوزے اتنے معصوم اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ دل چاہتا ہے بس انہیں پکڑ کر پیار کرتے ہیں اور میرے پاس آسٹریلین توتے ہیں ہر رنگ کے نیلے پیلے سبز سفید سی گرین ہر رنگ کے بابا خاص طور پر میری فرمائش پڑھ لائے تھے پھر ان کے بچے اب تو کافی سارے ہو گئے ہیں سردیوں میں جب سارے پر پھیلا لیتے ہیں تو پوچھو مت کیسے لگتے ہیں اس نے جوش سے بتایا تو زویا نے حیرت زی سے اتنی معمولی چیزوں پر خوشی سے بھرپور ہوتے چہرے کو دیکھا اور امہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہوں پڑتی ہوں دن گزرنے کا پتہ نہیں چلتا اور ہاں جب کبھی بور ہو جاتی ہوں تو تم لوگ تو پارکز اور ہوتلز میں جاتے ہو نا میں اپنے باغوں میں چلی جاتی ہوں ہر سو سبزہ ہی سبزہ اور درکت سے پھل توڑ کر کھانے کا مزہ ہی جدا ہے تم تو شاید جانتی بھی نہ ہو اس کی نظریں جیسے ہی مناظر کا تواف کر رہی تھی واقعی یار تم نے اتنی اچھی منظر کشی کی ہے کہ اب تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے سب دیکھنے کو کہو تو کسی دن چھاپا نہ ماروں تمہارے گاؤں اس نے شرارت سے اسے دیکھا تو وہ خوش دلی سے بولی وائے نوٹ جب تمہارا دل چاہے لیکن پہلے تو تمہیں آنا ہوگا میرے گھر وہ بیک ہنکالتے بولی وہ کس خوشی میں ماروں کے دریاز کرنے پر اس نے ایک کارڈ اس کے سامنے رکھا میرے ممی ڈیڈی کی ویڈنگ اینیورسری اس ہفتے ہو رہی ہے کوشش کروں گی اگر گھر سے اجازت ملی تو وہ کارڈ دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولی تھی کہ اممہ سے اجازت ملنا ناممکن تھا کوئی بہانہ نہیں تمہارا گاؤں کون سا دور ہے یہ ساتھ ہی تو کھڑا ہے اور جہاں تک سوال ہے رات کے فنکشن کا تو حالات چونکہ کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں اور اوپر سے سردیاں اس لئے فنکشن جلد ہی شروع ہو جائے گا اب بولو اس نے اسرار کیا تو وہ خاموش ہو گئی اس کی دعا پوری ہوئی تھی کہ ابھی تک باری شروع نہیں ہوئی وہ گیٹ سے باہر نکلی جہاں ہادی بائیک لیے اس کا منتظر تھا بابا کہاں ہے اس نے چھوٹے سوال کیا ساتھ والے گاؤں کا بڑھا چودری جس کو پچھلے سال فالج کا اٹیک ہوا تھا نا اس کی بیٹی کی شادی ہے اب بو اور چچا وہیں گئے ہیں اس نے بتانے کے ساتھ وائیک سٹارٹ کر دی تو وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے بیٹھ گئی بادل کافی گہرے ہو گئے تھے لگتا ہے کسی بھی پل برس پڑھیں گے تھنڈی ہوا سے سردی کی شدت میں اچانک اضافہ ہو گیا وہ مو سے ٹکراتے تیز ہوا کے جھونکوں کے سبب اٹھتے بالوں کو دوپٹے سے بمشکل سنبھالے ہوئے تھی جیسے ہی شہری حدود ختم ہوئی منظر اچانک بدل گیا ہر سو گہرے سبز پتوں سے ڈھکے مالٹوں کے درخزان کے موسم میں بھی عجیب بہار دکھا رہے تھے سرک مالٹوں سے لدی ڈالیاں آجزی سے جھوکی جا رہی تھی گندم کے چھوٹے چھوٹے اور سفیدے کے درخت ہوا میں جیسے جھوم رہے تھے انہی مناظر میں کھوئی سے خبر نہ ہوئی کب گھر آ گیا وہ دروازے کی طرح بڑی ہی تھی کہ ایک موٹی تازی بوند نے اس کا استقبال کیا وہ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر کی طرح بڑھ گئی کچھ ہی لمحوں میں موصلہ دھار باری شروع ہو گئی وہ کپڑے بدل کرمہ کے پاس برامدے میں آ بیٹھی جو توتوں کے لیے باجرہ صاف کر رہی تھی سردیوں کی بارش اسے ہمیشہ اداس کر دیتی جوابہ نمہ نے اسے گھورا جانتی تھی شلجم اور مولی کے بارے میں وہ ایسے ہی علا بلا کھا کر پیٹ بھرنے کی کوشش کرتی ہے اچانک امہ کی نظر سامنے اٹھی تو سر پیٹ لیا اوفو دیکھو تو کیسا دماغ ہے اتنے زوروں کی بارش ہے اور تندور ڈھکنا یاد ہی نہیں رہا ساری گیلی ہو رہی ہے جا ماہی کچن سے پرات لیا اور تندوری کو ڈھک دے جلدی سے امہ کو ایک نئی پریشانی نے گھیرا تو وہ جنجلا گئی کیا ہے امہ اتنی تیز بارش ہے سارے کپڑے گلے ہو جائیں گے اور اوپر سے سردی شابش ہے بچے تمہیں سردی لگ رہی ہے اور بڑھی امہ اس بارش میں گلے سہن میں گر گئی اور ہڈی وڈی تروا بیٹھی تو تم خوش ہو امہ نے اسے لطاڑا تو وہ مو بسورتی اٹھ گئی کوئی بڑھی نہیں ہے آپ مسکرہت بکھیری جانتی تھی وہ گصہ کرتی ہے مگر ان سے پیار بھی بہت کرتی ہے وہ پرات لیے برامد ہوئی دیہان سے چلنا امہ اسے ہدایت دیتی باجرہ رکھنے اندر چلی گئی وہ ہتیات سے قدم بڑھاتی کچھے سہن میں آگے بڑھ رہی تھی تیز بارش میں سہن کسی کھلیان کا نقشہ پیش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں فسلاؤ اور وہ سہن کے بیچوں بیچ چاروں شانے چیت ہو گئی اٹھنے کی کوشش کی تھی کہ سر سے اٹھتی ٹیسوں پر کراہ کر رہ گئی اسی پلزور دار آواز سن کر ہادی نے درمیانی دروازے سے جھانکا ہیں کون سا موقع ہے یہ آرام کرنے کا اسے مہوے استراحت پا کر حیرانی سے پوچھا تو وہ دانت پیز کر رہ گئی ایک تو ہر ایسے موقع پر اس کی انٹری ضرور ہوتی ہے جل کر سوچتی وہ اٹھ بیٹھے جبکہ ہادی کو اصل اے ہائے کہا بھی تھا دیہان سے جانا مگر یہ لڑکی مٹی میں لطپت اسے مو بسوڑتے دیکھا تو بات ادھوری چھوڑ دی اور یہ تندور ابھی تک بھیگ رہا ہے یا اللہ میں کیا کروں اس کا اس سے تو بہتر تھا خود ہی کچھ کر لیتی بھیگتے تندور کو دیکھ کر اممہ نے سیرے سے خصہ کرنے لگی تو ماروک کیا آنکھوں میں آسو آگئے کسی کو میری پرواہ نہیں گیروں میں بھی اور ڈانٹ بھی کھاؤں وہ کیچر میں لطری بامشکل اٹھی اور با آواز بلند بڑھ بڑھاتی برامدے کی طرح بڑھی ہاں تو کس نے کہا تھا یہاں سکیٹنگ کرو کیا رکھنا چاہیے تھے نا برف نہیں کیچر ہے وہ حسب معمول اسے چڑھاتے ہوئے بولا مگر جوابا جن نظروں سے ماروک نے اسے دیکھا اس کے پہلے ہونٹ پل بھر میں سکر گئے کیا تھا ان نگاہوں میں شکایت الجن یا بیزاری وہ سمجھ نہ سکا وہ پہلے بی سے تنگ کرتا تھا مگر آج جن نگاہوں سے اس نے دیکھا وہ اس کے لیے نہیں تھی شاید گرنے کے سبب زیادہ محسوس کیا ہے اس نے اور ہو سکتا ہے اسے چوٹ بیائی ہو اور بجائی سے اٹھانے یا تسلی دینے کے الٹا وہ اس پر ہسنے لگا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے افسوس ہونے لگا چچی نے پکارا تو وہ چونکا ہادی بیٹا ذرا یہ پرات تو تندور پر دے دو ساری گیلی ہو گئی ان کا افسوس پر قرار تھا جی اچھا اس نے سہن کے وس میں پڑی پرات سے تندور ڈھک دیا ہے تم یہ کیا کر رہے تھے سارے کپڑے گیلے ہو گئے اوپر سے سردی بھی بھڑ گئی تندور سے دھیان ہٹا تو اس کی طرح متوجہ ہوئی جی وہ سہن میں پڑی لکڑیاں برامدے میں رک رہا تھا اچھا اچھا اب جا کرنے ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لو کہیں تھنڈ نہ لگ جائے میں ابھی پکوڑے بناتی ہوں نہا کر آنا مل کر کھائیں گے میں ذرا جا کر اس لڑکی کو دیکھوں نہائی بھی ہے یا ابھی تک بیٹھی رو رہی ہے وہ بربڑاتے اندر بھڑ گئی اور وہ پھر سے شرمندہ ہو گیا اسے لگا آج وہ واقعی سے نراز ہو گئی ہے اور وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لئے نہاتے ہی چچا کے گھر چلا آیا چچا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے گرمہ گرم پکوڑوں کے ساتھ سبز دھنیے کی چٹنی سے لطف اندوز ہو رہے تھے وہ بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا سامنے کچن کی کھڑکی سے جو ٹی وی لاؤنج میں کھلتی تھی چائے بناتی ماروخ نظر آئی اسے دیکھا تو مو پھیڑ لیا وہ سر جھکا کر رہ گیا ارے بھائی ماہی بیٹی اپنی امہ سے کہو وہ ہادی کے لیے بھی گرمہ گرم پکوڑے لے آئیں چچا نے صدا لگائی ہی تھی کہ چچی پکوڑے لیے نمودار ہوئیں ماشاءاللہ کیسا ترو تازہ نکل آیا ہے میرا بچہ نہاد ہو کے ابھی بارش میں کیسا بھیگا ککڑ بنا ہوا تھا انہوں نے ہستے ہوئے پلیٹ اس کے سامنے رکھی چاچی ککڑ تو میں ماہی کی مرگیوں کے لیے بنا تھا نا سوچا ان کے لیے بھی کچھ چینج ہونا چاہیے ایک ہی مرگا دیکھ دیکھ کر بیچاری بور ہو گئی ہوں گی اس نے چائے کپ میں انڈیلتی ماروک کے اکس کو شرارت سے دیکھ کر اسے چھیڑا کہ شاید اسی بہانے وہ بولے اور ناراضگی کم ہو میری مرگیوں کو تمہارے جیسے کی ضرورت نہیں ان کا مرگا سادہ اور شریف ہے اور تم ان کا خیال اور طور ان کا خیال بھی بہت رکھتا ہے اس نے چائے کا کپ ہادی کے سامنے پٹکا اور غصے میں بولتی اپنے کمرے میں چلے گئی ارے ارے چاچی اس بدتمیزی پر اسے پکارتی رہ گئی اور وہ چچا کے سامنے اس عزت افضائی پرمارے خفت کے گرم چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ وہ مرگ کی آڑ میں اسے کیا جتا گئی تھی جاتی دھوپ کی ہلکی ہلکی پر چھائیاں سہن میں موجود تھیں بارش کی آڑ لے کر موسمے سرما دبے پاؤں آنگن میں اتر آیا اس لیے دھوپ جسم اور مزاج پر ایک خوشگوار سا اثر ڈال رہی تھی مورید علی کمرو کی تھندک سے خائف باہر سہن میں چار پائی ڈالے چائے کا مزہ لے رہے تھے سائرہ بیگم قریب ہی بیٹھی رات کے کھانے کے لیے چاول چن رہی تھی ماروک نے توتوں کو باجرہ ڈالا اور مرگیوں کے ڈربے کا دروازہ کھول کر ان کے پاس آ بیٹھی مرگیاں پر پھڑ پھڑاتے ہوئے سارے سہن میں بھاگنے لگیں اس نے بابا کی موجودگی میں بات کرنے کی ٹھانی کے ان سے سپورٹ کی کچھ امید بہرحال اسے تھی گلک ہنکار کر امہ کو مخاطب کیا امہ آپ سے ایک بات کرنا تھی انہوں نے چاول چنتے ایک نظر اسے دیکھا اور سمجھ گئیں کہ بات کچھ خاص ہے ہاں کہو امہ وہ میری دوست ہے نا زویا اس کے والدین کی شادی کی سال کی رہا ہے مجھے بھی بلایا ہے اس نے ججکتے ہوئے مدہ بیان کیا زویا وہی شہر والی لڑکی امہ کو فوراں جاد آگئی کہ وہ اکثر اس کا ذکر تو کرتی رہتی تھی اے لو اب یہ شہر کی دوستیاں بھینی بھانے جائیں گی ماہی بی بھی یہ کالج کی دوستیاں گھروں میں گھسانے کی ضرورت نہیں انہوں نے حسب توقع اس کی بات سنتے ہی سکتی سے ریجک کر دی مگر وہ حیمت نہ ہاری امہ دوست تو دوست ہوتی ہے نا گاؤں یا شہر کی تو نہیں اور پھر میری تو ایک بھی دوست میری تو ایک ہی دوست بنی ہے اب اسے بھی نراز کر دوں اتنے اسرار سے بلایا ہے مجھے وہ موں بسور کر بولی تو ابب پہلی بارس کی طرح متوجہ ہوئے کون لوگ ہیں بیٹا جانی بابا ویسے تو پیٹھان ہیں انوار خان نام ہیں ان کے والد کا حال ہی میں فیصلہ بات سے لہور شیفٹ ہوئے ہیں اسے جو پتا تھا سادگی سے بتایا مرید علی نے ہنکارہ بھرا کرتے کیا ہیں اپنا بزنس ہے کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا بیٹا جانی جن دوستوں کے گھر جانا ہوتا ہے نا ان کے بارے میں پہلے پوری معلومات حاصل کرتے ہیں بابا نے مسکرا کر اسے دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گئی کہ واقعی یہ اس کی گلتی تھی ارے جب اس نے جانا ہی نہیں تو معلومات لے کر کیا کرنا لو بتاؤ بھلا ماں باپ کی شادی کی سال گیا ہے نیرے چونچ لے امہ جنجرا کر بولی تو وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی سائرہ بیگم ہمیاری بیٹی ماشاءاللہ سمجھ دار ہے ہر بات پر یوں ڈان دینا بھی دانشمندی نہیں اسے دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے دو مرید علی دیکھ چکے تھے کہ عموماً بات آسانی سے مان جانے والی ماروخ آج زد کر رہی تھی دلائل دے رہی تھی یعنی اس فنکشن میں شرکت کرنے کی اس کی خواہش میں شدت تھی اور وہ اس خواہش کو دبا کر اس کے اندر منفی خیالات پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے بہرحال میں پتہ کرواتا ہوں کچھ اچھے جاننے والے ہیں میرے شہر میں کب ہے سالگرہ پرسوں شام کو اوہ یعنی رات کا فنکشن ہے وہ سوچنے لگے بابا نو دس بجے تک تو ہم ویسے بھی سو جاتے ہیں تب تک واپس آ جائیں گے وہ جلدی سے بولی تو بابا مسکرانے لگے اور وہ اپنی جلد بازی پر خود کو برا بلا کہتی سر جھکا گئی بات یہ ہے بیٹا کہ مجھے تو پرسوں راز زمینوں کو پانی لگانا ہے تمہارے تایا کے ساتھ انہوں نے بتایا تو وہ مایوس ہو گئی اسی لمحے ہادی دروازے سے داخل ہوا تو وہ چونگ گئی بابا میں ہادی کے ساتھ بھی تو جا سکتی ہوں ضرورت کے وقت قدے کو باپ بنانے والا محابرہ اسے حقیقتا آج سمجھ میں آیا ہاں یہ ٹھیک ہے بابا مان گئے تو بے اختیار امرنے والی خوشی اس کے چہرے پر رنگ بن کر اترنے لگی ہادی نے گلاب کی طرح کھلتے اس کے چہرے پر حیران نظر ڈالی کیا معاملہ ہے بابا کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے پوچھا تو انہوں نے تمام بات اسے بتا دی جی جی میں لے جاؤں گا ایڈریس تو ہے نا اس بات میں سر ہلاتی اس نے پوچھا جی کارڈ دیا تھا اس نے مجھے اس پر لکھا ہے ایڈریس وہ بابا کی طرف دیکھتی رہی کارڈ بابا حیران ہوئے بڑی تقریب ہوگی بابا وہ اٹھ کر جانے لگے کہ وہ پکار بیٹھی انہوں نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا گفٹ بھی لینا ہے وہ آہستگی سے بولی تو مسکراتے ہوئے وہ دوبارہ بیٹھ گئے تو پیسے چاہیے وہ شرارت سے اسے دیکھنے لگے پانسو کافی ہوں گے پانسو وہ چیک اٹھی اتنی مہنگائی ہے پانسو میں کیا آئے گا اور اتنے امیر لوگ ہیں وہ پتہ نہیں کتنے کتنے مہنگے گفٹ لائیں گے سب اور میرا پانسو کا کہیں نہیں جا رہی میں وہ نروٹے پان سے بولی تو بابا ہنس دیئے اور حادی دلچسپی سے اس کا یہ روپ دیکھنے لگا اچھا کتنے چاہیے وہ جیب سے پرس نکالتے بولے دو ہزار کافی ہوں گے دو ہزار اممہ تو اچھل پڑی ارے اتنے میں تو آدھا سودا آ جائے مہینے کا پتہ نہیں کون سے نواب کھاندار میں دوستی کر لی ہے تم نے اممہ جو بڑے صبر و تحامل سے باب بیٹی کی گفتگو سن رہی تھی آخر بول پڑی ارے کچھ نہیں ہوتا سائرہ بیگم اتنا تو اللہ نے دے رکھا ہے کہ کبھی کبھار اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر سکوں اور پھر یہ تو ہماری بیٹی کی حزت کا سوال ہے انہوں نے پرس سے ڈھائی ہزار روپے گن کر نکالے اور اس کی طرح بڑھا دیے ویسے بیٹا جی اس لیے کہتے ہیں کہ دوستی اپنی جیسوں سے کرنی چاہیے انہوں نے پیسے اس کی طرف بڑھائے تو اس کی آنکھیں چملک اٹھیں کون اکھیوں سے امی کی طرف دیکھتے ہوئے پیسے پکڑ لیے جو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی کل تو جمعہ ہے پرسن کالج سے چھٹی کر لوں گی صبح جا کر گفت لے لوں گی اور شام میں زویا کو سرپرائز دوں گی وہ جوش سے منصوبے بناتی پیسے رکھنے اندر کی طرف بھڑ گئی اس بات سے بے خبر کہ دو آنکھوں نے آخر تک اس کا پیشہ کیا تھا ہفتے میں صبح حسبے ارادہ اس نے چھٹی کر لی اور اب وہ بابا سے بزار چلنے کو کہہ رہی تھی دیکھو ماہی بیٹا ایک تو مجھے تمہارے تایا کے ساتھ بینک جانا ہے کسی کام سے اور پھر میں کہاں بزاروں میں خوار ہوتا پھروں گا میں نے حادی سے کہہ دیا ہے وہ تمہیں لے جائے گا وہ کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے قدر رکھ کر بولے تو حادی کا سن کر وہ جی بھر کر بیزار ہوئی بہرحال وہ بزار آ گئی اور اب اسے اپنی پسند کے گفٹ کے لیے ماری ماری پھرتے دیکھ کر وہ اکتا گیا بھی لاکھر اسے ایک بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس پسند آیا پرائیس ٹیک پر قیمت پڑھی اور دکاندار کے پاس آ گئی اسے پیک کرنے کا کہہ کر خود پیسے نکالنے لگی جب حادی نے روکا میرے ساتھ ہوتے ہوئے تم پیسے دو مجھے اچھا نہیں لگے گا کہتا ہوا وہ اپنا پرس نکالنے لگا تو ماری کا چہرہ سرکھ ہو گیا مسٹر حادی منصور علی میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں جو میری ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہے لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی قطن ضرورت نہیں ایک ایک لفظ چوبا چوبا کر بولنے اور اس کے چودہ طبق روشن کرنے کے بعد وہ اتمنان سے بیک سے پیسے نکالنے لگی اور دکاندار کے سامنے اس درکت پر وہ ساکت رہ گیا پھر ایک جھٹکے سے مورا اور دکان سے باہر نکل گیا ہم؟ ڈرامے سر جھٹک کر پیک وصول کیا اور باہر آ گئی جہاں وہ بائک سٹارٹ کے کھڑا تھا ابھی وہ بیٹھی ہی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے بائک چلا دی اور ماروخ نے گرنے کے ڈر سے بیک تاری سے پکڑ لیا اپنی سرکت پر جہاں اس نے خود کو کوسا وہیں گسے کے باوجود ہادی کے لبوں پر مسکرات دوڑ گئی باقی تمام راستہ کو گنگناتا رہا اور ماروخ پیچھو تاپ خاتی رہی شام کو جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو ہادی کے لیے خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تو پہر کا بچہ کچھا گسہ بھی پل میں گائب ہو چکا تھا وہ پچھلی عید پر اسی کیمی کا دیا گولڈن اور سبز امتزاج کا نہائی سفیر نفی سوٹ زیب تن کیے تھی متناسب فٹنگ اور چوڑی دار پجامے سے اس کا لمبہ قد اور خوبصورت سراپہ مزید نمائی ہو رہا تھا بالوں کو سریقے سے باندھے کانوں میں سبز رنگ کے بڑے سے ٹوپس پہنے آنکھوں میں کاجل اور ہونٹوں پر لپسٹک لگائے اور پاؤں میں گولڈن تاروں سے سجا خصہ پہنے وہ کوئی مگلیہ شہزادی لگ رہی تھی ہادی کے یوں مسلسل دیکھنے پر وہ اندر ہی اندر جزبز ہو رہی تھی اور جذبوں کی شدہ سے لو دیتی آنکھیں اسے خائف کر رہی تھی مگر بظاہر وہ لا پرواہ نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی اممہ نے دیکھا تو زیرے لب ماشاءاللہ کا ورد کرتی نظریں چڑھا گئیں اور اندر سے چادر اٹھا لیں بچے یہ اچھی طرح اور لو اور ہاں بڑے لوگ ہیں چاہے کیسا مزاج ہو ذرا دھیان سے رہنا وہ اسے ہدایت دیتی ہادی کی طرح موڑی ہادی بچے اس کا خیال رکھنا بڑی سیدھی ہے میری بچی اس نے سر اس بات نہیں ہلایا آج تو کچھ زیادہ ہی خیال رکھنا پڑے گا وہ زیرے لب بڑھ بڑھایا جسے ماروخ بخوبی سن چکی تھی تب ہی تل ملا کر اسے دیکھا پھر جنجلا کر بولی خیق ہے اماں میں کوئی بچی نہیں ہوں حالانکہ آج کل کی بچیاں بلکل سیدھی نہیں ہوتی ماروخ کی گھوری سے بے نیاز وہ ہز دیا زویا کا گھر بہت شاندار تھا وہ گیٹ کے سامنے اتری تو ہادی بی بائی کھڑی کرنے لگا جب ہی ماروخ نے اسے پکارا اب تم جاؤ کیا مطلب وہ مو کھولے اسے دیکھ رہا تھا مطلب یہ کہ اب تم اپنے کسی دوست کی طرف چلے جاؤ آخر چار سال تم نے بھی اسی شہر میں پڑا ہے کوئی نہ کوئی دوست ہو کا تمہارا بھی اس سے ملنے چلے جاؤ واپسی پر مجھے لے لینا اس کا اتمنان ہنوز برقرار تھا ہادی نے اس کا مطلب سمجھ کر گہری سانس خارج کی مگر تم نے تو چچا سے کہا تھا کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤگی ہاں یہی کہا تھا نا کہ ساتھ لے کر جاؤں گی یہ تو نہیں کہا تھا کہ ساتھ لیے لیے پھیروں گی وہ ڈھیٹ بنی کھڑی رہی تو جیسے ہادی کو بھی سے ستانے کا مکہ ہاتھ آ گیا میں نے چچا کو جواب دینا ہے اس لیے میں تو کہیں نہیں جا رہا اور پھر تمہارے سامنے ہی تو چچی نے مجھے تمہارا خیال رکھنے کی تاقید کی تھی اب میں ان دونوں کے اعتماد کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا نا وہ اتمنان سے کہتا کہ گر کے ساتھ بنے چوراہے پر بیٹھ گیا تو ماروخ جنجلا گئی کیا ہے جب انہوں نے تمہیں بلایا نہیں تو اب بندہ بھی بلائے جاتا اچھا لگتا ہے کیا ہاں یہ بات قابل یہ گور ہے ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں مگر ایک شرط ہے اب کیا ہے اس کی پہلی بات پر آتا اتمنان پل بھر میں رخصت ہو گیا وہ یہ کہ پہلے تم کہو کہ تم مجھ سے ناراض نہیں وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ گر بڑا گئی اوکے میں ناراض نہیں ہوں قدر توکف کے بعد وہ بولی تو وہ خوش ہو گیا یہ ہوئی نہ بات وہ اٹھ کھڑا ہوا ویسے آج میں تمہیں ناراض رہنے بھی نہ دیتا گہری نظر اس کے سرابے پر ڈال کر کہتا وہ بائیک بگا کر لے گیا تو وہ دور تک اسے جاتی دیکھتی رہی ہیرو بننے کی کوشش وہ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور وہاں تو جیسے رنگو بو کا ایک جہان آباد تھا اونچی سوسائیٹی کی چکہ چوند کو دیکھتی وہ جچک کر رک گئی کہ پہلی بار کسی ایسے فنکشن میں آئی تھی اس کی متلاشی نظریں زویا کو ڈھوڑنے لگی تھی جو ایک جنگ سے جوڑے کے پاس کھڑی تھی وہ جو گھبرا رہی تھی بے اختیاری سے پکار بیٹھی سب نے مور کر اسے دیکھا تو وہ اپنی بیوہ کفانہ حرکت پر شرمیندہ ہو گئی تب ہی زویا چلی آئی ارے ماروخ تم مجھے یقین نہیں آ رہا وہ خوشی سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی آؤ تو میں ممی سے ملواتی ہوں وہ اسے لیے ایک سمارٹ سی خاتون کے پاس چلی آئی ممی یہ ماروخ ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا اس کے تاروخ پر انہوں نے مسکرہ کر سر ہلایا ہیپی ویڈنگ اینیورسری آنٹی اس نے انہیں ویش کرنے کے ساتھ گفت آگے بڑھایا زویا چانتی تھی کہ وہ کتنی ریزارو لڑکی ہے اور خاص کر اجنبی لوگوں سے کتنا گھبراتی ہے لہٰذا اسے لے کر ایک نسبتاً کونے والی ٹیبل کی طرف چلی آئی وہ بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی جب کوئی زویا کے پیچھے آ کھڑا ہوا زویا سنجیدگی سے پکارا گیا تو زویا ہر بڑا کروٹ بیٹھی جی بھائی انہوں نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا بھائی یہ میری دوست اور کلاس فیلو ہے ماروخ اور ماروخ یہ زاویار بھائی ہیں اس نے ہٹکتے ہوئے تعریف کروایا تو اس کی بدحواسی پر حیران ہوتی ماروخ نے سلام کیا تو وہ جو متواتر اسے دیکھ رہے تھے چونکے سر ہلا کر جواب دیا اور زویا کی طرح متوجہ ہوئے مہا کا فون ہے کینیڈا سے تم سے بات کریں گی جی وہ پلٹی مر کر ماروخ کو جانے کا اشارہ کیا اور اندر بڑھ گئی زاویار کھان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے اس پر پڑی پہلی نظر نے ہی انہیں چوکا دیا وہ اتنی معصوم اور سادہ تھی جتنی کہ وہ چاہتے تھے ان کے طبقے کی طرح دار اور بے باک لڑکیوں سے یکسر مختلف موم اور ڈیٹ اپنی پسند کی انہیں مغرب زدہ لڑکیوں کے لئے اسرار کر رہے تھے جن سے انہیں وحشت ہوتی وہ کسی ایسی لڑکی کے متلاشی تھے جس کی طرف سے ان کا دل مطمئن رہے اور جو ان کی ہر بات بلا چون چراک کے مان لے اور ایسی لڑکی انہیں مل کے نہیں دے رہی تھی مگر اب اسے دیکھ کر لگا کہ جیسے ان کی تلاش ختم ہو گئی وہ زویا کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئے اس نے گھبرا کر زویا کو تلاش کیا مگر کہاں رہتی ہیں آپ ہر بڑا کر اوپر دیکھا وہ اسی کے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے سٹ پٹا کر نظریں جھکا لیں جی گاؤں میں کسی اجنبی مرد کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کا یہ اس کا پہلا تجربہ تھا اس لئے آواز میں کب کا پہٹ تھی اپنی زمینے ہیں آواز میں موجود نرمی سے اس کا حوصلہ بڑھا جی تھوڑی بد دستور گردن کے ساتھ جڑی تھی میں اتنا خوفناک تو نہیں کہ ایک نظر بھی نہ ڈالی جائے شرارت سے دپٹے کے حالے میں موقید ماسوم چہرے کو نگاہوں میں لے کر پوچھا گیا تو وہ حیران ہو گئی سنجیدہ چہرے پر مدھم سی مسکراہت اور آنکھوں سے جھانگتی شرارت نے اندر حلچل مچا دی نہیں ایسی کوئی بات نہیں مسکراہ کر انہیں دیکھا تو وہ ہنس دی ہے اچھا آج کی شام جس میں انہیں پہلے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی اچانک بے حد خوبصورت ہو گئی سلیکے سے دپٹہ سر پر اڑھے قدرے گھبرائی سی ماروک لون میں موجود بے باک اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی لڑکیوں میں سب سے منفرد اور انچوی لگی جیسے بیلے کی نازک اور شفاف کلی وہ اسے دیکھ رہے تھے اور اسے لگا دل اس کی آنکھوں اور چہروں پر دھڑکنے لگا ہے ایک عجیب سا احساس تھا جو اسے اپنے حسار ملے رہا تھا تب ہی زویا آتی دکھائی دی تو وہ اٹ کر کھڑے ہو گئے گھر جا کر اپنی نظر ضرور اتار لیجئے گا مشورہ مفت ہے کہتے ہوئے وہ پلٹ گئے اور وہ ان کی چوڑی پشت دیکھ رہی تھی لبوں پر دھیمی سی مسکران چہرے پر گلابیاں زویا آئی تو ٹھٹک گئی کیا کہہ رہے تھے اس کا لہجہ مشکوک تھا کچھ خاص نہیں اس نے بے اکتیار چہرے پر یوں ہاتھ پھیرا جیسے کچھ مٹانا چاہتی ہو پھر بھی وہ مطمئن نہ ہوئی ہاں تمہاری سٹڈیز کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور یہ کہ ہماری دوستی کب سے ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اس سے یقین نہ آیا کھر چلو کیک کٹنے والا ہے وہ اسے لے کر ٹیبل کی طرف آگئی پھر کھانا لگا دیا گیا کافی ورائیٹی تھی بہت سی ڈیشیز کے تو وہ نام بھی نہ جانتی تھی اس لیے وہ ہر قسم کی کشمکر سے بچتے ہوئے تھوڑی سی بریانی کباب اور سلاد پلیٹ میں ڈال کر ٹیبل پر آگئی زویا آدابی میزبانی نبھانی میں مصروف تھی کیک کٹنے سے اب تک وہ مسلسل خود کو کسی کی نگاہوں کے حسار میں محسوس کر رہی تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ نظریں کس کی ہیں مگر دیکھنے کی حمت نہ تھی اسی پھل ان نگاہوں کا مالک اپنی طرف آتا نظر آیا اوف وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی ساویار کھان کے شخصیت میں روب اور دب دبائی اتنا تھا کہ پل کے اٹھ کے نہ دیتی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں جی نہیں شکریہ وہ مسکرائی ارے آپ نے تو کچھ لیا ہی نہیں وہ اس کی پلیٹ دیکھ کر بولے نہیں کافی ہے وہ خوام خواش شرمیندہ ہو گئی تو وہ سر ہلاتے کھانے کی طرح بھڑ گئے اور کچھ ہی دیر میں ملازم تین پلیٹوں میں مختلف چیزیں بھر کر لے آیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی صاحب کہہ رہے ہیں جو چیز دل چاہے لے لیجئے وہ پیغام پہنچاتا واپس چرا گیا تو وہ انہیں مختلف لوگوں سے باتیں کرتے دیکھنے لگی وہ اس کی طرح متوجہ ہوئے تو اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر مسکرہ دیئے اور وہ خود کو ڈانتی خفت سے سر جھکا گئی کچھ ہی دیر میں چوکی دار نے آ کر پیغام دیا کہ اس کا بلاوہ آیا ہے تو وہ باہر آ گئی سامنے ہادی کھڑا تھا اتنی جلدی آ گئے تم دس بجے کا کہہ کر گئے تھے اس نے کلائی پربندی گھڑی وہ دیکھا جو سارے نو بجا رہی تھی مہترمہ چچا کا دو مرتبہ فون آ چکا ہے کہ وہ پانی لگانے جا چکے ہیں اور امی اور چچی گھر پر اکیلی ہیں اس لئے جلدی پہنچو اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اصل بات بتاتا وہ اس کی طرح مدوجہ تھا وہ بے بس ہو گئی اچھا زویا کو تو بتا آؤں کہ میں جا رہی ہوں دو منٹ میں اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کیا تو وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی یہ پیار سے بولتی کیسے لگی گی وہ سوچنے لگا زویا کو بتایا تو وہ دروازے تک آ گئی کون آیا ہے لینے کزن ہے تایہ ذات اسی کے ساتھ آئی تھی ہمارے ساتھ ہی گھر ہے ان کا وہ تفصیل بتاتی کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اچھا تم نے بتایا ہی نہیں زویا حیران تھی کبھی خیال ہی نہیں آیا وہ مسکرائی تلاش بددستور جاری تھی اچھا خدا حافظ اس نے آخری نظر لون پر ڈالی اور مایوس سے مایوس سی ہو کر باہر آ گئی آج تو نین جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی وہ جب سے پارٹی سے آئی تھی ایک عجیب سی بیچینی رگو پہ میں خون کے ساتھ دوڑ رہی تھی وہ جو نو بچتے ہی نین سے مدھوش ہونے لگتی تھی آج باوجود تھکن کے جاگ رہی تھی شاید میری طرح کوئی اور بھی ایک خیال اس کے ہنچوں پر مسکراہت بن کر بکھر گیا زاویار کھان بلکل اس کی سوچو کیان مطابق تھے ان میں وہ تمام خوبیاں تھی جو اسے مردوں میں اچھی رکھتی لمبا چڑا کر کٹ کے جس کے پیچھے اگر کوئی چھپ جائے تو دنیا کے نظریں اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے مضبوط بازو کے جن کو دیکھتے ہی تحفظ کا احساس ہونے لگے یہ احساس کہ ان کے ہوتے کوئی مسئیبت اور پریشانی آپ کو چھو نہیں سکتی دیمی سیمس کراہت باوکار شخصیت ایک دمزہن کے کینویس پر زاویار کھان کا سراپا ابرا گھر جا کر اپنی نظر ضرور اتار لیجے گا وہ چونگ گئی ادھر ادھر دیکھا پھر ماتے پر ہاتھ مار کر ہز پڑی رات کے بارہ بچ رہے تھے وہ تنگ آ کر اٹھ بیٹھی ایک نظر گہری نین سوئی امہ کو دیکھا اور شال اٹھا کر باہر نکل آئی بارش کے بعد سے تھن میں شدت آ چکی تھی وہ شوال اچھی طرح اپنے گرد لپیرتی چھت پر چلی آئی پورے چاند کی رات تھی ہر سو سفید چاندنی کا راشتہ لگتا تھا آسمان سے نور برس رہا ہے چاند کے پرسرار خاموشی پر ہر شہر جیسے دم سادے اسے ہی تک رہی تھی اس نے سہر زدہ محول کو ایک گہری سانس کے ذریعے اپنے اندر جذب کیا اور ارد گرد دیکھا بڑے بڑے پیر خاموشی سے سر جھکائے کھڑے قادر و مطلق کی طاقت کے سامنے اپنی بیبسی تسلیم کر رہے تھے کینوں کے باغات میں کچھ لائٹیں ادھر ادھر گردش کر رہی تھی سرکاری پانی کی باری کے لیے کسان اپنی نیند کی قربانی دیئے زمینوں کو سراب کر رہے تھے کسان کی سانس بھی جیسے موسموں کے ساتھ جوری ہوتی ہے فصل کی دیکھ بھال میں نہ دن کا کھیال نہ رات کی پرواہ اور نہ نیند آرام کی فکر زمین ہی زندگی اور زمین ہی محبت اور سال کے آخر میں جب فصل پک کا تیار ہو جاتی ہے تو کسان کی اومنگے بھی جوان ہو جاتی ہیں ہر ہر دانہ اس کی محنت کا خراج اور مستقبل کا آئینہ ہوتا ہے وہ پلٹ کر دوبارہ چاند کو دیکھنے لگی کوئی خواب خوبصورت اور دھیمی آواز میں بہت سرک کے ساتھ کہا رہا تھا وہ چونگ گئی آواز کہیں قریب سے آئی تھی اسے خوف محسوس ہونے لگا آہستگی سے چلتی ہوئی آئی اور ساتھ والی چھت پر جھانکا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو ہادی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اچھک کر کھڑا ہوا ہاں تم آدھی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو ہادی نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں میں وہ گھڑ بڑا گئی وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو چہل قدمی کرنے چلی آئی خیر ہے اس نے بگور اسے دیکھا ویسے یہ خوش آئند بات ہے کہ تمہاری اور میری نیندیں اب مشترکہ ہو گئیں چی نہیں مو دھو رکھو اپنا مجھے تو اس لئے نیند نہیں آ رہی تھی کہ فنکشن کی وجہ سے نیند کا ٹائم گزر گیا اچھا ہادی قدریں معیوس ہوا ویسے مجھے نیند نہ آنے کی یہ وجہ ہرگز نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے اسے مجبوراں پوچھنا پڑا ایکچولی شام کو میں نے آسمان سے اتری وہ دیوار پر بازو ٹکائے شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا اس نے سٹ پٹا کر نظروں کا زاویہ بدلا مجھے کیا پتا اس پری سے جا کر پوچھو وہ بات قتم کرنے کو تھی اسی سے تو پوچھ رہا ہوں اس کا لہجہ گھمبیر تھا مارک نے بے اکتیاری سے دیکھا جس کی آنکھوں میں شوک اور چاہت کا ایک جہاں آباد تھا وہ زیادہ دیر نہ دیکھ سکی اور خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بھڑ گئی کہ یہ آنکھیں اس کے منزل نہ دیں اور اب تو بالکل بھی نہیں سنو ماہی وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں میرے ساتھ چلو گی اس نے مور کر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا چاند کے بار وہ اس کے چہرے میں چاند کو دیکھنے لگا تم نے بی اے سے آگے کیوں نہیں پڑھا مارک نے اس کا سوال نظر انداز کرتے پوچھا تو وہ اس کے بعد بدلنے پر ہنس دیا پھر سادگی سے کہنے لگا ابو اور چچا پر کام کا لوڑ تھا انہیں گھر اور زمین دونوں کو دیکھنا پڑتا تھا اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ ایک جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے یوں ہلکان ہوتے پھریں اور اگر میں انہیں مدد کے لیے کہتا بھی تو وہ میری پڑھائی کے خیال سے انکار کر دیتے لہٰذا میں نے گریجویشن کے بعد پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا حالانکہ میرا ذراعت میں ام اے کرنے کا ارادہ تھا مگر خیر آخر سنبھالنی تو مجھے زمینے ہی ہیں نا اس نے دور چمکتے روشن ستارے کو دیکھا پھر چونک کر پوچھا تمہیں یہ خیال کیسے آیا وہ زویا کے بھائی ہے نا زاویار خان انہوں نے اکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم بی یہ کیا ہے وہ بے دھیانی میں کچھ کہتے کہتے رک گئی تو وہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے لگا اس کے انداز بدلے بدلے لگ رہے تھے یہ ہادی کو ایسا محسوس ہوا مگر اس کے اندر کہیں بہت زور سے علارم بجا تم نے کہاں دیکھا آج فنکشن میں ہی وہ بول کر پچھتائی اچھا میں چلوں مجھے نید آ رہی ہے مزید سوالوں سے بچنے کے لیے وہ سیڑھیوں کی طرح مڑی اور میرا سوال ماروک نے ایک نظری سے دیکھا اور سیڑھیاں اتر گئی ہادی کی پرسوچ نظروں نے جب تک کہ وہ برامنے میں گائب نہیں ہو گئی اس کا پیچھا کیا وہ مغرب کی سمت مہوے سفر چاند کو دیکھتا پھر سے وہی نگمہ گنگنانے لگا پھر ایسا ہونے لگا کہ زویہ اکثر زاویار کھان کا ذکر کرنے لگی کبھی ان کی پسند نا پسند تو کبھی مزاج اس کا ہر عضو سمات بن جاتا اور گھر آ کر بھی گھنٹوں وہی باتیں سوچتی اور مسکراتی رہتی امہ کی ہر بات خاموشی سے مان لیتی نہ غصہ کرتی نہ پیر پٹکتی امہ حیران ہوتی رہتی اور ساتھ ساتھ پریشان بھی حادی جان بوجھ کے چھڑتا وہ پھر بھی نہ چھڑتی تو مایوس ہو کر کہتا زندگی سے مزہ ہی اٹھ کیا ہے ایک دن زویہ نے اس سے براہ راست بات کی بھائی اکثر تمہارا پوچھتے ہیں وہ چونکی زاویار کھان کے پوچھنے پر نہیں بلکہ زویہ کے انداز پر اس کا لہجہ عام نہیں تھا وہ بگور زویہ کا چہرہ دیکھنے لگی کیا اسے زاویار کھان کا اس کے بارے میں پوچھنا اچھا نہیں لگا تھا وہ سمجھ نہ پائی تم نے جواب نہیں دیا اس نے گہری نظروں سے ماروک کا جائزہ لیا تو وہ کستن مسکرائی اچھا کیا پوچھتے ہیں زویہ نے گہری سانس کھاریج کی یہی کہ تم کالیج آتی ہو کہ نہیں ہماری دوستی کیسی جا رہی ہے تمہارا گاؤں کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ اور تم کیا کہتی ہو اس نے زویہ کا رد عمل جاننا چاہا میں نے کہہ دیا کہ میں نے تمہارے گاؤں کے بارے میں کبھی پوچھا نہیں تو وہ نراز ہونے لگے کہ عجب دوست ہو تم دوست کے گھر کا نہیں پتا اب جا کر پوچھ لینا تو تمہیں برا لگتا ہے جب وہ میرے بارے میں بات کرتے ہیں ماروک نے اس کے چہرے پر کچھ جھوڑنا چاہا شاید شاید ہاں اس کا انداز موبہم تھا پتہ نہیں کیا بات ہے ماروک تم مجھے بہت عزیز ہو گئی ہو اس نے دور آسمان کی وسطوں میں پرواز کرتے پنچی کو دیکھا اور پیڑیٹ لینے اٹھ گئی اس نے دور جاتی زویا کو علچ کر دیکھا اور پھر اس پنچی کو جو تھک کر پیٹ پر بیٹھ رہا تھا روز و شب کسی بیش قیمت موتی کی طرح وقت کی جھولی میں گر رہے تھے اس کی اور زویا کی دوستی کے بیشتر لمحات کھاموشی کی نظر ہو جاتے زویا اکثر دور کھلاؤں میں دیکھتی جانے کیا سوچتی رہتی شاید اسے زاویار کھان کی اس میں بڑھتی دلچسپی کھٹک رہی تھی مگر ماروک کو حیرت ہوتی کہ آخر زویا کو زاویار کھان اور اس پر کیا اعتراض ہے اپنی دوست کو بابی بنانے کے لیے تو لڑکیاں ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں اور زویا جس کے لیے اثار پیدا ہو رہے تھے تو وہ کترا رہی تھی بلکہ کچھ گم سم بھی تھی ماروک اُلت جاتی اور بعض اوقات شرمندہ بھی کہ شاید زویا کسی اور کو اس حیثیت سے پسند کرتی ہو اور اب زاویار کھان اور اس کی پسند میں اس راہ میں ہائل ہو رہی ہو کوئی سلسلے میں ابھی تک اس سے براہ راست بات نہیں ہوئی تھی دو دن سے زویا کالج نہیں آ رہی تھی ماروک کو فکر ہونے لگی تو اس کا موبائل نمبر ملایا سیل فون مسلسل آف جا رہا تھا اس نے ڈھونڈھان کے لینڈ لائن نمبر پر کال کی بیل مسلسل جا رہی تھی جب وہ مایوس ہو کر کال ڈراب کرنے لگی تو ریسیور اٹھا لیا گیا ہیلو بھاری گھمبیر آواز نے اس کے الفاظ کو ساکت کر دیا اسے امید نہ تھی کہ اس وقت زاویار کھان گھر پر موجود ہوں گے کون ہے اس بار آواز میں سکتی تھی اس سے پہلے کہ کچھ سکت سست سننے کو ملتا ہے اس نے گھبرا کر سلام کیا دوسری جانب پل بھر کو خاموشی چھا گئی زویا ہے میں ماروخ بات کر رہی ہوں اس نے بامشکل اپنا تعریف کروایا تو دوسری طرف گہری سانس کھاری جوئی اوہ تو آپ ہیں ذہن نصیب کے آج آپ سے بات ہو رہی ہے کیسی ہیں آپ متبسم گھمبیر لہجہ اسے بہت اپنا اپنا لگا جی بہتر آپ کیسے ہیں ہم تو بس مہوے انتظار ہیں آپ نے تو جانے کے بعد خبر نہ لی ملک کے دیکھا ہی نہیں کہ رستہ سنسان پڑا آپ کے قدموں کے نقش جھونٹا پھر رہا ہے خاصا شائرانہ لہجہ تھا جی وہ پھر کوئی موقع ہی نہ بن سکا آپ کے گھر آنے کا اس نے ہچکچا کر وضاحت دی میں گھر کی نہیں دل کی بات کر رہا ہوں کبھی آئیے نہ یہ رہا صرف آپ کی چاپ پہچانتی ہے جنہیں کیا تھا دیمے سے لہجے میں کی گئی اس کی زرگوشی میں کہ مارک کو اپنا آپ بھولنے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ ساری کائنات دم سادے کھڑی ہے آپ نے جواب نہیں دیا میں منتظیر ہوں وہ فوراں سنبھل گئی دل کا معاملات تو خالصتاً آپ کا اپنا ہے میں تو صرف گھر کا راستہ جانتی ہوں آواز میں مسکرہت نمائی تھی ساویار کان دل کھول کر ہنسے خوب تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو گھر تک لانے کا بندوبست کرتے ہیں پھر دل کے معاملات بھی تیک کر لیں گے کیا خیال ہے انداز شرارتی ضرور تھا مگر بات واضح تھی دل تھا کہ دیواریں توڑنے کے در پر تھا اب مزید بات کرنا مقابل پر اس کی بوکلاہت اشکار کر دیتا اور یہ قطع نہیں چاہتی تھی زویا کو بتا دیجئے کہ میرا فون تھا اچھا خدا حافظ اس نے جلدی سے کہہ کر فون بند کیا اور اپنی دھرکنوں کو سنبھالنے لگی پھر جو سوچنے بیٹھی تو خوابوں کے دریچے ایک انجانی مگر مسہور کن خوشبو سے مہتنے لگے خیزام میں بھی بہار کی سارے رنگ رکھ ساتھے شام میں وہ اپنے کمرے میں بیٹھ پر دھیروں کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی ایک کتاب سامنے کھلی پڑی تھی وہ بے توہجی سے چوریاں گھماتی جانے کس خیال میں تھی دیمی سی مسکان نے چہرے پر ایک نرم ستا سر بکھیر رکھا تھا اما نے اس کے انداز ٹھہر کر دیکھے اور اندر آ گئی پر تو تم رہی نہیں ہو میرا ہاتھ ہی بٹا دیتی ان کی آواز سن کر وہ چونکی جی اما مجھ سے کچھ کہا کن سوچوں میں ہو کہ دھیان سے پڑتی ہو نہ کھاتی ہو اور تو اور تمہارے توتوں اور مرگیوں کو بھی مجھے دیکھنا پڑتا ہے اما کی اس پر گہری نظر تھی وہ گڑھ بڑھا گئی کچھ بھی تو نہیں اما آپ بتائیں کوئی کام تھا اس نے اما کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کر بات بدلی کچھ بات کرنی تھی تم سے ان کے انداز کسی خاص بات کا اشارہ دے رہے تھے وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور سوالیاں نظروں سے ان کے چہرے کو دیکھا تمہاری تائی آنا چاہ رہی ہیں تو آخر وہ کڑا مرحلہ آن پہنچا اسے خود کو مضبوط کیا اور انجان من کر بولی تو تائی تو آتی رہتی ہیں دراصل ہم تمہاری اور حادی کی منگنی کرنا چاہ رہے ہیں باقاعدہ طریقے سے اس عید پر انہوں نے کھل کر بات کی تو اس نے بھی صاف بات کرنے کی اٹھانی مجھ سے تو پوچھا نہیں آپ نے تو تم سے کیا پوچھنا کیا تم نہیں جانتی کہ تمہاری اور حادی کی بات بچپن سے تیہ ہے امہ نے اسے گھرا بچپن سے نہیں امہ میری پیدائش سے جب میں اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے کاثر تھی تو اب کہلو اب تو کہہ سکتی ہونا امہ کو اس کی زبان درازی ہمیشہ مشتعل کرتی اسے وہ محتاط انداز میں بولی امہ مجھے حادی سے شادی نہیں کرنی بہت مشکل صحیح صحیح مگر اس نے کہہ دیا جسے سن کر امہ کو پتنگیں لگ گئے نہ کیا برائی ہے اس میں آوارہ ہے یا تمہارے ساتھ کوئی غلط حرکت کیسنے آخر کیا کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں اور نہ ہی حادی میں کوئی برائی ہے بس مجھے اس کے انداز پسند نہیں ہر وقت کا حسی ٹھٹول فضول اور اوچھی حرکتیں چھچھوڑا پن مجھے یہ سب کچھ سکت نا پسند ہیں آپ جانتی ہیں مجھے سنجیدہ اور سوبر لوگ اچھے لگتے ہیں وہ جنجلا کر بول رہی تھی اور امہ حقہ بقی سے دیکھ رہی تھی جس چیز کو وہ اس کی وقتی چڑچڑا ہٹ سمجھتی تھی آج وہی اس کی سوچ پر وہ ڈھے سی گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس کی خوش مزاجی اور معصوم شرارتوں کو اس انداز میں لوگی ارے وہ تو صرف تمہیں تنگ کرتا تھا اور اس کا یہاں ہے ہی کون مگر تم بدنصیب اس کی محبت کو سمجھ نہ سکیں اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے باپ کی محبت کا خیار کر لو اور یہ بھی نہیں تو دونوں گھرانوں کے تعلقات کا ہی احساس کرو کیوں محبتیں برباد کرنے پر تلی ہو امہ کا ٹوٹا ٹوٹا لہجے سے کمزور کر رہا تھا مگر وہ کمزور پڑنا نہ چاہتی تھی امہ اگر بابا کو مجھ سے محبت ہے تو انہیں میری خوشی ہی سب سے زیادہ عزیز ہوگی اور تایا تائی سے ہمارے تعلقات کوئی اس رشتے کی وجہ سے تو نہیں ہیں اس لیے اگر یہ رشتہ نام بھی ہو تو بابا کے بھائی بھابی ہی رہیں گے وہ وہ سر جکائے اپنے موقف کے حق میں دلائل پر دلائل دے رہی تھی یہ دیکھے بغیر کہ اس کی ماں کے دلائل اولاد کے توڑے ہوئے مان کی کرچیوں میں لہو لوہان بے بس پڑے تھے ماہی کہیں کوئی اور تو نہیں انہوں نے انجارے خوف کے تحت پوچھا تو وہ پل بھر کو خاموش ہوئی پھر سوچا کہ ابھی سے زاویار خان کے بارے میں امہ کو کچھ نہیں بتانا چاہیے کہ ان کو پہلے ہی اس کے انکار نے شدید دھجکہ پہنچایا تھا اور ایسے میں زاویار خان کا نام لینا خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے کے مترادف تھا سر کو نفی میں ہلایا نہیں امہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مگر پھر بھی میں ہادی سے شادی نہیں کروں گی اس کے لہجے کی مضبوطی سے ہادی کا ہاتھ کامپا اور کانچ کے برطن بجھٹے وہ جو برطن واپس کرنے آیا تھا کہ اپنا نام سن کر قدم تھم گئے پھر جو کچھ اس کے کانوں نے سنا تو دل نے جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا برطن کھرکنے کی آواز سے ماروک اور امہ چونگ گئے مگر جب تک امہ اٹھ کر باہر جاتی ہیں وہ برطن میز پر رکھ چکا تھا سائرہ بیگم نے دروازے کے پیچھے گائب ہوتے ہادی کی پوش کو دیکھ کر حضرت سے دیکھا اس لئے کہتی تھی مرید علی سے مد پڑھاؤ اسے شہر کے کالج میں مگر کسی نے میری بات نہ سنے اب بتاؤں گی اس کے باپ کو خود بات کرے اپنی لارڈلی سے انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور چلی گئی ماروک کو کچھ سکون ہوا کہ ایک مرحلہ تو ختم ہوا اب بابا کے بات کرنے سے گھبرہت ہو رہی تھی ایک پل کوئی سے ہادی کے لئے افسوس ہوا پھر بے حصی سے سر جھٹکتیا مگر پھر یوں ہوا کہ اگلے بہت سے دن گزر گئے نہ بابا نے بات کی نہ امہ نے دوبارہ موضوع چھوڑا اس دن کے بعد اس نے ہادی کو نہ دیکھا امہ کا رویہ عجیب تھا کوئی کام کرنے کو نہ کہتی وہ خود ہی کر دیتی تو ٹھیک ورنہ اکیلی لگی رہتی نہ اسے بلاتی نہ ڈانتی وہ شرمندہ ہو جاتی بابا بھی خاموش ہو گئے پہلے کتران ہنستے نہ بات کرتے وہ انہیں دیکھتی رہتی مگر بلانے کی ہمت نہ کرتی پھر خود کو تسلی دیتی کہ یہ سب فطری رد عمل ہے آخر اس نے ان کے برسوں کی خواہش کو رد کیا اتنا تو حق بنتا ہے البتہ تایا تائی کا رویہ نورمل ہی تھا شاید ان کو کچھ بتایا نہیں کیا تھا وہ سوچتی رہتی پھر سر جھٹک کر زاویار خان کے خواب پلکوں پر سجا کرا کے مونتی اور مسکرا دیتی ان کے لبو لہجے کی گھم بیرتا ان کی باتوں اور شخصیت کے سہر نے اسے بری طرح جکر رکھا تھا اتنا کہ اس کے لئے ہر چیز بے معینی ہو کر رہ گئی تھی وہ بیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے یک ٹک سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کی اور ماہی کی بچپن کی تصویر خوبصورت فریم میں مقید دیوار پر عویزہ تھی وہ ماہی کے کندے پر بازو پھیلائے آنکھوں میں معصوم سی شرارت اور چہرے پر بھرپور مسکراہت سجائے کیمرے کی آنکھ میں جھانک رہا تھا وہ اکثر سوچا کرتا کہ جب ماہی اس کے کمرے میں مالکانہ حقوق کے ساتھ آئے گی تو اس تصویر کو ان لارڈ سائز میں دیوار پر عویزہ دیکھ کر اس کا ردعمل کیا ہوگا اس کے چہرے پر بھی ایک تیار مسکراہت بکھر گئی چوکلے ہیپل مادوم ہوتے بلکل ختم ہو گئی وہ گہرا سانس خارج کرتا بیٹ پرچت لیٹ کیا ماہی کے کھیالات نیتے ہو اسے دھچکہ پہنچایا مگر اس کے انکار نے تو جیسے اس کے مستقبل کی تمام خوشیاں ہی چھین لیں ماروک کے لیے اس کی پسندیدگی سے سب ہی واقف تھے چچا چچی بیچارے جو اس سارے معاملے میں بلکل بے قصور تھے اس سے سکت شرمیندہ تھے اور یقین دلا رہے تھے کہ وہ ماروک کو کسی نہ کسی طرح رازی کر لیں گے مگر اسے ماروک چاہیے تھی مکمل اور بھرپور اپنے تمام ترجزبوں اور احساسات کے ساتھ دل اور دماغ کے بھرپور امادگی لیے اسے آدھی ادھوری دل میں اس کے لیے بیزاری لیے مارے بھندے ماں باپ کی بلیک میلنگ سے مجبور اور ان کی عزت کی بیڑیاں پاؤں میں جالے ماروک نہیں چاہیے تھی یہ ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے کچھ خاص جذبات دل کے نہا خانوں میں قید کیے ہوں جس پر صرف شوہر کا حق ہوتا ہے وہ بچپن سے تو اس سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا مگر جب سے وہ پارٹی سے آئی تھی اس کے اندازوں اتوار میں بہت سی تبدیلی آئی تھی اس کا خویا خویا انداز اور خاص کر زاویار خان کے نام پر جو چمک آنکھوں میں آئی تھی اس نے حادی منصور علی کو چنکا دیا یہ اس کا گمان بھی ہو سکتا تھا خاص کر اس صورت میں جبکہ ماروخ خود بھی کسی ایسے امکان سے انکار کر چکی تھی مگر دل جو مسلسل سرک بطی کا اشارہ دے رہا تھا اس کا کیا کرتا لہٰذا اس نے چچا چچی کو فیل حال کچھ بات کرنے سے منع کر دیا وہ اسے کچھ ٹائم دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ جانچ پڑھ کر فیصلہ کرے خواہ وہ حادی کو قبول کرے یا نہ وہ تیار تھا اس واقعے کے بعد وہ چچا کے گھر نہیں گیا اور چچا خود بھی اسے اپنے گھر سے متعلق کوئی بھی کام کہنے سے ہچ کچھاتے امی تو منگنے کے لئے وہ تاولی ہوئے جا رہی تھی اس کے کچھ عرصہ ٹھہرنے کی بات پر ناراض ہوئیں مگر پھر سنجیدگی محسوس کر کے چپ ہو گئیں وہاں واقعی وہ بہت سنجیدہ تھا پہلے سی شرارتیں ہسی مزاک کچھ نہ تھا اول تو گھر میں کم پایا جاتا اور جو ہوتا تو چپ چاپ لیٹا رہتا امی ابو پوچھ پوچھ کر تھک گئے اور وہ ہر بات ایسا کچھ نہیں ہے آپ کا وہم ہے کہہ کر ٹال جاتا اس نے ماروک کے انکار کے متعلق کچھ نہ بتایا وہ یہی سمجھتے تھے کہ دیر ہادی کی طرف سے ہے اس پر بھی چچا چچیز کے مشکور تھے مگر اس دل کو کیسے سمجھاتا کہ جو اس دشمنے جان کے بچھٹ جانے کے ڈر سے تڑپ رہا تھا اور جو سچ مچ ایسا ہو گیا تو ہادی نے بیک تیار دل پر ہاتھ رکھا اور سامنے لگی تصویر کو دیکھنے لگا مگر اسے اتمنان ہوتا کہ ایک چیز ہوتی ہے تقدیر جو آپ کے نصیب کا کسی کو نہیں دیتی چاہے کوئی کتنا زور لگا رہے اور جو چیز آپ کے نہ ہو وہ کبھی نہیں ملتی خواہ آپ اس کے پیچھے تا عمر بھاگتے رہیں آب لا پا ہو جائیں یا لہو لوحان آپ لا حاصل کو حاصل نہیں کر سکتے اور یہی بات ہادی کی اس طرح آپ کو کم کر دیتی کہ اسے دیکھنا تھا کہ اس کی تقدیر نے اس کے لئے کیا فیصلہ کیا اور دوسرا امتحان اس کی محبت کا بھی تو تھا اگر وہ اتنی طاقتور ہے تو مارک چاہے کتنا بھی بھاگے لوٹ کر اسی کی طرف آئے گی اور ہادی منصور علی کو اس وقت کا انتظار تھا بہت بے کیاف سے لگے بندے دن گزر رہے تھے سردی کی شدت اب کپ کپ آنے لگی پورے دو دن بادلو کیوٹ میں روح پوچھ رہنے کے بعد آج سورج نے دھرتی کو شرف بکشا جس پر زندگی مسکراہ اٹھی زویا دو دن سے کالج نہیں آ رہی تھی اس نے فون پر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ٹھنڈ لگ گئی اور اب وہ یہ تنہا دن بہت بوریت سے کارٹ رہی تھی چھٹی ہونے پر شکر ادا کرتی باہر آئی تو ٹھٹک گئی ہادی اسے لینے آیا تھا اپنے انکار کے بعد آج پہلی بار وہ اسے دیکھ رہی تھی وہ کافی کمزور ہو گیا تھا چلیں وہ آہستگی سید بولی تو اس نے چونگ کر اسے دیکھا اور خاموشی سے بائک سٹارٹ کر دی وہ اس کی خاموشی سے خائف ہوتی پیچھے بیٹھ گئی اسے ہمیشہ یہ شکور رہا کہ ہادی گیر سنجیدہ ہے اور آج وہ اتنا سنجیدہ تھا کہ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا ایسے صورتحال تو زاویار خان سے بات کرتے ہوئے بھی نہیں ہوتی تھی وہ سوچتے سوچتے چونگ گئی ایک خیال نے اوکٹوپیس کی طرح ذہن کو جکر لیا اور وہ بے ایک تیار کہہ گئی وہ ہادی کچھ دنوں سے زویا کالیج نہیں آ رہی ایکچلی اسے بخار ہے تو ہادی نے بائیک ایک دم روکی وہ جھجک کر خاموش ہو گئی تو ہادی نے اس سارے عرصے میں پہلا لفظ بولا تو ماروک کو حسنہ ملا تو میں کہہ رہی تھی دو منٹ کو اس کی خیاریت پوچھ لیتی بس کھڑے کھڑے ہی ہادی نے گوھر سے اس کا چہرہ دیکھتا تو وہ سٹ پٹا کر نظریں چھرا گئی مگر پھر خود کو تسلی دی کہ ہادی کو کیا پتا اس نے پسمردہ مسکرہٹ کے ساتھ بائیک سٹارٹ کی بائیک زویا کے گھر کے سامنے رکی تو اس کے دل کی دھڑکن جیسے چہرے پر اترنے لگی پتا نہیں زاویار کھان گھر پر ہوں گے یا نہیں وہ سوچتے ہوئے ہادی کی طرف مڑی میں ابھی آتی ہوں وہ قدم اندر کی طرف بڑھانے لگی ہادی نے اس کی جگنو سی چمکتے آنکھیں دیکھیں تو نگاہیں دعا کی صورت آسمان کی طرف اٹھیں لکڑی کا بہاری دروازہ اس کے ہاتھ کے دباؤ سے بھی نہ آواز نکالے کھلتا چلا گیا مقتصر سے کوریڈور سے آگے شاید ٹی وی لاؤنج تھا وہ آہستہ آہستہ آگے بڑی تھا کہ اچانک پہنچ کر زویا کو سرپرائز دے کہ اچانک اے دھارتی ہوئی آواز نے اس کے قدم روک دیے کیوں آیا تھا یہ یہاں اسے زاویار کھان کی آواز پہچاننے میں مشکل نہیں ہوئی بس بیٹا ایسے ہی یعنی کہ اتنے عرصے میں اسے آج یہاںٹی کو اسلام کرنا جات آیا جبکہ زویا بی بی بھی گھر پر موجود ہیں مجھے تو یہ ان دونوں کی ملی بھگت لگتی ہے یقیناً ان کا فون پر بھی رابطہ ہوگا زاویار کھان کی آواز گسے سے پھٹ رہی تھی نہیں بیٹا تم غلط سمجھ رہے ہو یہ تو ابھی آئی تھی جب میں چاہے لینے کچن آپ اسے ان کی بات کاٹی آپ کیوں ان کی سائیڈ لے رہی ہیں مجھے تو لگتا ہے آپ بھی سازش میں برابر کی شریک ہیں مگر کان کھول کر سن لیں میرے سامنے میرے ہی گھر میں یہ بے گیرتی کا ڈراما نہیں ہوگا بہت دیکھ چکا ہوں ایسے ڈرامے وہاں تو میرا کوئی بس نہ چلتا تھا لیکن یہاں یہ سب نہیں ہونے دوں گا سمجھی تم گراتے ہوئی آواز کے ساتھ یہ ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی شاید زویا کی اسے لگا زویا کی آواز ہے اس کی ٹانکیں بے تہاشا کام پرہی تھیں کھڑا رہنا دو بر ہو گیا اس نے فوراں دیوار کا سہارا لیا زویا کی گھوٹی گھوٹی چیخیں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں شاید اسے مارا تھا زاویار کھان نے بھلا کیسے اس کیا ساب جیسے مفلوج ہو رہے تھے آپ بھی اسے سمجھا دیں جب تک یہ اس گھر میں ہے اپنی حرکتوں کو کابو میں رکھے کرتا ہوں اس کا بندوبست گزب خدا کا گھر میں بیٹھ کر ایسی دیدہ دلیری جانے کب کب یہ ہماری آنکھوں میں دھول نہیں جھونکتی ہوگی جو آج میں اچانک گھر نہ آتا تو میں سمجھا شاید صدر گئی ہوگی مگر نہیں بہرحال میں یہ بے حیائی اپنے گھر میں کسی صورت برداشت نہیں کروں گا آپ اس کو بتا دیں کہ آپ اگر گھر میں اس نے اپنی یہ آشکی کے مظاہرے جاری رکھے تو یہ بچے کی نہیں میرے ہاتھوں جان سے مار ڈالوں گا اسے ہزیانی انداز میں چیختا وہ ایک نفسیاتی مریض لگ رہا تھا اس کے گھر میں تو تایا اباہتا کے آہادی کو بھی اس نے کبھی بلند آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا تھا اب دفع ہو جاؤ یہاں سے دور ہو جاؤ میری نظروں سے وہ حکارت سے پھنکارتا جیسے دل سے اترتا جا رہا تھا بہت نیچے کسی گہری کھائی میں اسی پالیس کی نظر سیڑھیوں کی طرف بڑھتی زویا پر پڑی تو دل میں جیسے ٹیس اٹھی بکھرے بال چہرے پر بہتے آنسو مترم بے جان آکھیں یہ تو وہ زویا نہیں تھی جو اس کی دوست تھی سر اٹھاتے ہی زویا نے بھی اسے دیکھ لیا وہ ساکت رہ گئی عزیز دوست کے سامنے سنبھال سنبھال کر رکھا بھرم ٹوٹتا اس کی آنکھوں میں عزید کی کرچیاں بکھیر گیا ماروک کے لیے کھڑا رہنا مشکل ہونے لگا نظریں چراتی دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی قدم جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکاری ہو رہے تھے کہ اصلیت کا جو پردہ اس کے سامنے چاک ہوا بہت تکلیف دے تھا زویا ایک مضبوط کردار کی لڑکی تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی مگر زاویار خان اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیہ جیسے سلب ہو رہی تھی سوبر پرن اور سنجیدگی کا بدھ پاش پاش ہو گیا دیمی نرم آواز چیخوں میں دب گئی مہربان مسکرہت شولے اگلتی زبان سے ہار گئی وہ شخص جسے دیکھتے ہی تحفظ کا احساس ہوتا تھا اگر وہی ہاتھوں میں پتھر پکڑے سنگ سار کرنے کے در پر ہو تو جب محافظ ہی سر سے دوپٹہ کھینچ لے تو کیسا لگے گا ماروک لڑکھڑاتی آگے بھڑ رہی تھی دروازے سے گیٹ تک کا مقتصر راستہ میلوں پر محیط ہو گیا جو شخص اپنی بہن کی عزت کے دھچیاں اڑا رہا ہو وہ دوسری عورتوں کو کیا عزت دے گا کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے اس کا سفید چہرہ دیکھ کر ہادی نے کہا ہاں کچھ نہیں وہ جیسے ایک تم حواسوں میں آئی میں ٹھیک ہوں تم چلو یہاں سے اس کے سہارے اس نے اس کے قدموں کو مضبوطی بکشی یہ احساس کہ وہ اکیری نہیں ہے اس کے ٹوٹتے حسنوں کو تقویت دے رہا تھا وہ اب بھی اس کا بازو تھامے کھڑی تھی چلو ہادی نے بائک تھامی تو وہ ایک الویدائی نگاہ اس گھر پر ڈالتے ہوئے آنسو صاف کر گئی وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں جراتی اپنے مقصود پینٹ پر بیٹھی تھی آج بہت دنوں بعد ان کا سامنا ہوا وہ دونوں ہی بات کرتے گھبرا رہی تھی اب طبیعت کیسی ہے ماروک کو پہل کرنی پڑی ٹھیک ہوں اس نے ماروک کی جانب دیکھنے سے گریز کیا ماروک کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر جیسے ایک فیصلے پر پہنچ گئی اس نے بات کرنے کی ٹھانی تاکہ زویا اس سے سب کچھ شیئر کر کے اپنے اندر کی گھٹن کو باہر نکالے زویا اس دن کیا ہوا تھا اس نے بہت حوصلے سے پوچھا کہ رشتے زخموں کو چھڑنا آسان نہیں ہوتا تو آخر وہ لمحہ آ گیا جس سے بچنے کے لئے وہ کالج سے بھاگ رہی تھی مگر اسے ماروک سے کہنا تھا کہ یہ اس پر کرز تھا زیادہ کچھ نہیں بس میرے بھائی کو شک رہتا ہے کہ میں ان کی گیر موجودگی میں لڑکوں سے راہ و رسم بڑھانے کے موقع جھونٹی ہوں اس لئے جب بھی وہ مجھے کسی کے پاس بیٹھے دیکھتے ہیں تو ہوش و حواس کھونے لگتے ہیں کہ میں یقیناً اس سے محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہوں وہ خود عذیتی کا شکار بہت صفاقی سے اپنے بکھیے ادھر رہی تھی اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا خزیفہ کھان ڈیڈ کے دوست کا بیٹا حال ہی میں امریکہ سے یہاں شیفٹ ہوا ہے اتفاق سیدھر سے گزرا تو ممی سے ملنے چلایا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی دھوپ نکلی تو لون میں بیٹھنے کو جی چاہا نیچے آئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا ممی کچن میں چاہے دیکھنے گئی تھی مجھے اچھا نہ لگا کہ خاموشی سے گزر جاؤں جبکہ وہ مجھے دیکھ چکا تھا میں مجبوراً ممی کی واپسی کے کھیال سے وہیں بیٹھ گئی تب ہی ساویار بھائی کو اپنی کوئی فائل لینا یاد آیا تو وہ گھر آئے ہمیں اکیلے بیٹھے دیکھ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا مجھے اسی بات کا اندیشہ تھا رم ٹوٹے تو بہت تکلیف ہوتی ہے مگر اللہ نے میری عزت رکھ لی اور بھائی کے روئیے سے بیزار ہو کر وہ جل چلا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تم جانتی ہو لیکن تم پریشان نہ ہو میں یہ سب سہنہ سیکھ رہی ہوں کہ جو چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے اس کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ عادت ڈال لینا ہمارے حق میں بہتر ہے پر یہ دل بھی نہ ایک بار تو جینے سے انکاری ہو جاتا ہے مگر کیا کریں مجبور ہے نا میری طرح جینا پڑتا ہے اس کا ذب ٹوٹ گیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی ماروک کا دل اپنی دوست کے درد پر رو رہا تھا اس نے زویا کو ساتھ لگا کر تسلی دی اور جی بھر کر رونے دیا یہ مرد کا کون سا روپ تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے گھر میں تو مرد محافظ تھا شفیق تھا عورت خواہ وہ ماں ہو بیٹی ہو یا بیوی ہر روپ میں موتبر ہر حال میں باعزت وہ سر جھٹک کردک سے بولی یقین نہیں آتا کہ آکسفورڈ جنیورسٹی کا ڈگری ہولڈر اتنا جاہل کیسے ہو سکتا ہے سارا کیا دھرا ہی اسی آکسفورڈ کا ہے پہلے بھائی تھوڑا بہت شکی مزاج تو تھے مگر مجھ سے بہت پیار کرتے ان کی آنکھوں میں خوبصورت ماضی کے جگنوں چمکنے لگے تھے پھر وہ باہر پڑھنے چلے گئے اور وہاں انہوں نے عورت کی بے وفائی اور فریب کے جانے کون سے مظاہرے دیکھے کہ ان کا عورت پر سے اعتبار اٹھ گیا ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ عورت چاہے جتنی بھی آپ کی بنی رہے اس کی فطرت میں دھوکہ ہے پھر یہاں آ کر بھی ہمارے جاننے والوں میں کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ان کی بے اعتباری بھڑتی چلی گئی بس پھر انہیں مجھ پر شک ہونے لگا جب بھی مجھے کسی کے ساتھ باتیں کرتے دیکھتے مشکوک ہو جاتے خوب وویلہ مجھاتے مگر اب تو نوبت مار پیٹ تک پہنچ گئی حالانکہ ہماری سوسائٹی میں لڑکے لڑکی کی دوستی کو معیوب نہیں سمجھا جاتا پھر بھی بہت احتیاط کرتی ہوں کیونکہ مجھے خود یہ سب پسند نہیں ہے مگر بھائی اس نے بھرائی آواز میں بات دوری چھوڑی او مائی گوڈ حالانکہ باہر جا کر لوگ سو سے ساری صورتحال کا تجزیہ کر رہی تھی ویسے میں نے سنا تھا بھائی ممی کو تمہارے بارے میں بتا رہے تھے شاید وہ جلد ہی تمہاری طرف آئیں زویا سب کچھ کہہ چکنے کے بعد اب قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی کیوں اس نے تجاہلے آرفانہ سے کام لیا ظاہر ہے تمہاری رشتے کے لیے مگر یہ ممکن نہیں کیونکہ میرا رشتہ تو اپنے تایا ذات سے بچپن سے تیہ ہے اس نے بلا ارادہ ہی وہ سب کہہ دیا جس سے اسے چھر تھی اسے خود حیرت ہوئی اچھا زویا نے اچھا ہمبے سے اسے دیکھا تم نے پہلے کبھی نہیں بتایا پہلے کبھی اس بارے میں بات جو نہیں ہوئی وہ اس سے نظریں چرا کر کستر مسکرائی بہت بہت مبارک ہو زویا کے پرجوش اور پرج مسرکت انزاز نے اسے چنکایا وہ اس کی آنکھوں میں لکھا سوال پڑھ کر بس مردگی سے مسکرائی میں جانتی ہوں تم میرے بارے میں کیا سوچتی تھی یہی نہ کہ میں کیسی دوست ہو جسے اپنی عزیز ترین دوست بطورے بابی قبول نہیں تمہیں شاید یاد ہو ایک بار میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے بہت عزیز ہو اس محبت کا یہی تقاضی تھا میں جانتے بوچھتے تمہیں اس جہنم میں نہ دکے لوں میں مستقبل کے لئے پور امید ہوں کہ مجھے ہمیشہ اس گھر میں نہیں رہنا ممی میرے لئے پروپوزل فائنل کر رہی ہے مگر بھائی سشادی کے بعد تمہیں وہیں رہنا تھا لہذا بہت جلد تمہیں اپنے جذباتی فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوتا کہ عزت نفس کی دھچیاں سمیٹنا احسان نہیں ہوتا ویسے بھی بھائی کو تم سے محبت نہیں انہیں صرف تمہاری معصومیت اور حیاء نے متاثر کیا اور تم بھی شاید ان کی شخصیت سے متاثر ہوئیں بہت سی لڑکیاں ہو جاتی ہیں لیکن صرف پسند اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتی تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے اپنے بھائی سے محبت نہیں یہ تو میرے خون میں شامل ہے یا یوں کہو کہ میری مجبوری ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لئے ہماری سوسائٹی کی کوئی لڑکی ہی سوٹ کرے گی جس پر گھر کا پریشر نہ ہو مضبوط فیملی بیکراؤنڈ ہو جو اپنے حق کے لئے بول سکتی ہو یا کوئی بھی اور بھائی کی پسند سے ہو مگر کم از کم تم نہیں ماروخ تم بہت معصوم ہو تمہارا ماحول تمہارا فیملی بیکراؤنڈ تمہیں سب کی اجازت نہیں دیتا اور نتیجتاں تم دنیا سے کٹ کر رہ جاتی کیونکہ فیلحال بھائی کی بہتری کے کوئی چانسز نہیں ڈاکٹر یا سائکیٹریسٹ کے ذکر پر ہی وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ سب انہیں پاگل قرار دے رہے ہیں ہو سکتا ہے آگے چل کر وہ بہتر ہو جائیں اور میں تو ہر پل دعا کرتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی آنکھوں میں پھر سنمی دیرنے لگی ماروخ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور وہ اسے مسکرا کر دیکھتی رہی بس یہی سب سوچتی رہتی تھی میں اور تم شاید میرے خلوص پر شک کرتی تھی اپر سوسائٹی کی یہ موڈرن لڑکی بظاہر لاپرواہ مگر اندر سے کتنی پور خلوص کتنی حساس تھی ماروخ کو اس کی دوستی پر فخر تھا اور زویا ٹھیک ہی تو کہتی تھی کہ وہ صرف زاویار خان سے متاثر تھی انہیں پسند کرتی تھی جو ان کا دوسرا روپ دیکھتے ہی کہیں کھو گئی وہ اسے کھویا ہی رہنے دینا چاہتی تھی کہ ایک محبت اس کی راہ دیکھ رہی تھی جو واقعی سچی تھی کہ اسے لوٹنا پڑا ماروخ کے تصور میں محبت کی چمک لیے دو ستارہ آنکھیں جگمگائیں اسے بابا اممہ تایا تائی سب کے چہرے یاد آئے یہ یقین ان کی دعائیں ہی تھی جنہوں نے اسے اس آجمائش سے بچا لیا وہ سب اس سے محبت کرتے تھے اور وہ اتنی بے وقوف ہرگیز نہ تھی کہ ایک وقتی پسند کے لیے اتنی محبتیں قربان کر دیتی اس کا دل اس نئے فیصلے پر پرسکون تھا اس نے جب اممہ کو حادی کے لیے ہاں کہی تو وہ اتنی خوش ہوئی کہ ماروخ شرمندہ ہو گئی انہوں نے اسے لپٹا کر دعائیں دیں اور کم گوھ سے بابا بات بات پر کہہ کے لگانے لگے اممہ کی جسم میں تو جیسے بجلیاں بھر گئیں وہ بلکل پہلے جیسی ہو گئیں ہاں بس یہ فرق پڑا کہ وہ اسے ڈانٹی نہیں تھی اس لیے کہ اب وہ ان کے گھر میں مہمان تھی اممہ بابا تایا تائی کہ خوشی نے جیسے اس سے وہ ہلکی سی کسک بچھین لی جو کبھی کبھی دل میں جاگتی اور ہادی بہت سنجیدہ ہو گیا اس کے مصبت جواب کے بعد ایک بار گھر آیا سنجیدہ چہرے پر تیوری چڑھائے وہ خوف زدہ ہو گئی شاید یہ میرے انکار سے ناراض ہے اور اب مجھ سے بدلہ لے گا وہ سوچے گئیں مگر پھر اسے تسلیح ہوئی کہ اممہ بابا تایا تائی اس کے ساتھ تھے وہ اکیلی نہ تھی آج چاند رات تھی تایا تائی اس کی عیدی اور منگنی کی چیزیں لے آئے وہ عید کے تیسرے دن نکاح پائی تھی وہ ان سے پیار لیتی چھت پر چلی آئی جرسی اور شول نے سردی کو کسی حد تک روک رکھا تھا تاروں بھرا آسمان روشن چاند دیل میں سکون اور خوشیاں ہی خوشیاں وہ سرشار سیہادی کو سوچنے لگی جو آج بھی نہ آیا تھا تب ہی اس کے پیچھے آہت ہوئی بہت بہت مبارک ہو وہ اچھل پڑی اوف تم نے تو ڈرا دیا وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولی مگر وہ ہنوز سنجیدہ رہا تو وہ خسیانی ہو گئی تمہیں بھی مبارک ہو کس چیز کی ظاہر ہے چاند رات کی مگر میں تو منگنی کی دے رہا تھا وہ مسکرہ چھوٹوں میں دوائے آرام سے بولا تو وہ کھجل ہو گئی اور رکھ دوسری طرح مول لیا مگر وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا مجھے یقین تھا تم ضرور لوٹ آو گی بچپن سے لے کر آج تک میں نے اپنا ہر جذبہ تمہارے نام کیا ہر لمحہ تمہارا انتظار کیا مجھے اپنی محبت پر یقین تھا اور اللہ پر بھروسہ بھی کہ وہ کسی کی لگن ضائع نہیں کرتا وہ اس کے یقین پر حیران ہو رہی تھی اتنی محبت وہ سوچ رہی تھی اور وہ بول رہا تھا چچا چچی تمہارے انکار کے بعد پریشان تھے کہ امی ابو کو کیا جواب دے مگر میں نے انہیں روک دیا میں چاہتا تھا کہ تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو اگر اس کے بعد بھی تمہارا جواب انکار ہوتا تو میں الزام اپنے سر لے لیتا کیونکہ تمہاری رسوائی ہو لوگ تمہیں برا بھلا کہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ یہی وہ شخص ہے جسے وہ نجانے کہاں جھون رہی تھی جو اس کا محافظ تھا اس کا رکھوالہ جو محبت بات میں کرتا تھا پہلے اسے حزت دیتا جو اس کے انکار پر بھی بد گمان نہ ہوا اور وہ جو سمجھتی تھی کہ کبھی نہ کبھی اسے حادی سے محبت ہو جائے گی حیران تھی کہ محبت کی کومپلیں تو اس کے اندر پھوٹ رہی تھیں بے تہاشا پھوٹ رہی تھیں یا شاید ایک ٹھوکر نے اسے محبت کی قدر کرنا سکھایا اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے سے نکلتی محبت کی روشنی چاروں اور پھیل رہی تھی اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اس کے لئے بہترین کا انتخاب کیا اور ہلکی پھلکی ہو کر وہ مسکرہ دی اور یہ تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو وہ جھجکتے ہوئے پوچھ بیٹھی تو وہ بے اکتیار ہنس دیا یہ اچھا یہ تو میں مستقبل کی پریکٹیس کر رہا ہوں تمہیں سنجیدہ لوگ اچھے لگتے ہیں نا تو بس میں نے سوچا کہ شادی کے بعد سنجیدہ شوہر بن کر تم پر اتنا روپ جھاڑوں کہ تم یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گی سنیے جی آپ ہنستے کیوں نہیں وہ منزل پا کر پرانی جون میں لوٹ چکا تھا اور ماروخ اس کے رنگ میں رنگ رہی تھی اور میں تو جیسے تمہارے روپ میں آ ہی جاؤں گی نا تایہ سے شکایت لگا کر وہ پٹائی کرواؤں گی نا کہ سارا روپ بھول جاؤ گے وہ دو بدو ہاتھ نچا کر بولی تو حادی اس خالص بیویوں والے سٹائل پر جیسے فیدہ ہی ہو گیا پتہ ہے میں نے اپنے کمرے میں ہمارے بچپن کی تصویر ان لارج کروا کر رکھی ہے جو تمہیں نا پسند تھی وہ جو اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا جوش میں بتاتا چلا گیا کیا میں وہ تصویر اس جگہ ہرکس نہیں رہنے دوں گی وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر چلائی آخر کیوں وہ اپنی جلد بازی پر پشتایا گھبرا کر بولا بھائی وہاں تو ہماری شادی کی تصویر لگے گی نا وہ بے ساکتہ بولی تو حادی کا بلندو با کہکا اپنے الفاظ کا احساس دلا گیا سنو وہ اس کے جیپے جیپے روپ پر اپنی پرشوک نگاہیں جمع کر بولا تو ماروک نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا میرے ساتھ چلو گی وہ جانتی تھی لیکن مگر پھر بھی پوچھ پیٹھی کہاں دور چاند کے پار وہ دیکھنے لگی اور مسکرا دی جہاں جی چاہے لے جاؤ میرے اختیار میں کیا ہے سب کچھ تو اب تمہارا ہے اتنے واضح اقرار پر حادی کیا کہ ہمیشہ کی طرح ستارہ بن گئی وہ اس سے بالکل نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے انکار کے بعد اقرار کی پیچھے کیا وجہ تھی وہ یہ بھی نہیں جاننا چاہتا تھا کہ زویا کے گھر سے نکلتے وقت اس کی رنگت سفید اور ٹانگوں میں لڑکڑا ہٹ کیوں تھی کہ یہ اس کا بھرم تھا اور اس کا بھرم اسے خود سے بڑھ کر عزیز تھا وہ جو سننا چاہتا تھا سن چکا تھا ماروک کے لہجے کی سچائی نے اس کے رہے سہے خشات بھی ختم کر دیئے اس نے چاندنی میں دھلے چہرے کو محبت سے دیکھا اور ماروک کو اس ہنستے مسکراتے شخص کے سنگ ہمیشہ خوش اور محبت عزت کے ساتھ ملنا لکھا تھا یہ اسے یقین تھا اس نے بدگمانی کے بادلوں سے جھاکتے محبت کے اس چاند کو مسکرات کر دیکھا جس نے ہر سو اچالا ہی اچالا بکھیر دیا تھا سو لسنر that was the end of today's novel hope that you like it do subscribe if you like it is the only source of motivation for me بہت جل ملتی ہوں ایک نئے novel کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں شامل رکھیں اللہ حافظ